اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی لائٹس جلائیں وہ اوندھا موہ تکھیے موہ پر رکھے گہری نین میں تھا شانزہ نے ہلکا سا تکھیا اوپر جیا سوتے ہوئے وہ کسی معصوم بچے کی مان لگ رہا تھا شانزہ کو اپنی غلطی کا پھر احساس ہوا اس سے اپنے لب کچھ لے ذرا در بھی لگ رہا تھا لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اسے کچھ نہیں کہن سکتا امان اسے امان کے بازو سے ہلایا مگر وہ کہری نین میں تھا شانزہ نے ہمت نہیں چھوڑی اور اسے اٹھانے لگی تھوڑی دیر بعد امان نے قسم کھا کر آنکھ کھولی آنکھ کے کھلتے ہی اسے شانزہ کا چہرہ نظر آیا تو وہ چونک اٹھا تم لہجے میں صاف پر یقینی تھی جی میں وہ اس کے قریب اس طرح پر بیٹھ کی وہ اب تک شوق میں تھا مجھے جانا ہے گھومنے امان کو لگا اسے سننے میں غلطی ہو گئی ہے کیا کہا مجھے جانا ہے گھومنے وہ زدی لہجے میں بولی امان متحیر اسے دیکھ رہا تھا تک تک تم ٹھیک ہو اس کا ماتھا چک کیا جسے شانزہ نے جھٹک دیا مجھے جانا ہے باہر لانگ ٹرائف پر مجھے لے کر چلیں سب مندر دیکھنے چلتے ہیں اٹھیں شانزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھانا چاہا شانزہ وقت دیکھو بہت رات ہو رہی ہے وہ اب بھی بے یقین تھا مجھے نہیں پتا آپ کو مجھے لے کر جانا ہی پڑے گا میں تمہیں لے کر گیا تو تھا لیکن اسے رنج و دک کی کیفیت سے جملہ اور دھورہ چھوڑا تھا ہاں لیکن مجھے ابھی جانا ہے امان اگر آپ نہیں لے کر گئے تو میں ناراض ہو جاؤں گی اسے امان کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ پہ رکھا امان کو لگا وہ یہ سب خواب دیکھ رہا ہے اسے آنکھیں کھاڑ کر اسے دیکھا یہ سب حقیقت میں ممکن نہیں تھا پھر کیسے ایک رات اسے کیسے تبدیل کر گئی مجھے نہیں لے کر جائیں گے آنکھوں میں چمکتے دو جگنوں کے ساتھ کہتی وہ امان کا دن لوٹ گئی تھی جاؤ دو شالے نکالو وارڈروپ سے اور گاڑی کی چاب بھی لاکر دو مجھے وہ فشی سے چیخ پڑی اور وہ اسے دیکھ کر مسکراتا رہا یہاں بہت تھند ہے نا امان وہ سردی سے ٹھٹٹی بول رہی تھی شال صحیح سے اڑو تاکہ ٹھنڈ نہ لگے وہ اس کی شال اس کے گرد پھیلاتا ہوا بولا ٹھیک ہے لیکن یہاں تو بہت سردی ہے لگتا ہے شال سے کام نہیں چلنے والا وہ نفی میں سر ہلاتی بولی امان نے اسے ہوں ٹھٹٹتے دیکھا تو اسے رہا نہ گیا اور اپنی شال اتار کے اس کے گرد پھیلا دی کیا کہہ رہی ہیں امان یہ آپ کی شال ہے آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی وہ شال اتارنے لگی مگر امان نے سختی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے کیا کہہ رہی ہیں یہ اس کی آنکھوں میں جاتی اس کی کیفیت سمجھنے لگی تمہیں سردی لگ جائے گی شانزہ میری فکر مت کرو میرا ہاتھ چھوڑیں مجھے شال اتارنے دیں آپ بیمار ہو جائیں گے امان وہ اپنا ہاتھ چھوڑانے لگی جسے امان نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا نہیں میں نہیں چھوڑوں گا بس ایسے ہی کھڑی رو اور ویسے بھی مجھے زیادہ صدی نہیں لگ رہی شانزہ کی آنکھیں دیکھ کر وہ اسے یقین دلا رہا تھا شانزہ اسے شوق ہوئی دیکھ رہی تھی اس نے اسپات میں سر ہلایا تو مسکرا کر امان نے اس کے ہاتھوں سے گرف دھیلی کر دی تھی یہ کتنا خوبصت ہے نامان وہ دیکھو سورج ابر رہا ہے وہ بالکل سامنے ابرتے سورج کو دیکھ رہی تھی جو آہستہ آہستہ اپنی شکل دکھا رہا تھا ابر رہا ہے دل میں یہ خرچہ لکھر کہ اسے غروب بھی ہونا ہے وہ گہری نظروں سے سامنے دیکھتے ہوئے سورج کو بول رہا تھا ہر اروج کو زوال مجسر ہے امان صحیح کہتی ہو مگر مجھے لگ رہا ہے میں زوال سے اروج پر جا رہا ہوں میری بیوی مجلف کروانے لگی ہے امان شرارت کی شانزہ کھل کر ہسی تھی تو اس بیوی کی قدر کریں وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے کندے سے سر ٹکا گئی وہ تو میں بہت کرتا ہوں اس کی پشانی کو چون کر اس کی ظلفیں پیچھے کی شانزہ صرف ہو گئی میری زندگی ایک رات میں تبدیل ہو جائے گی مجھے اس کا علم نہیں تھا وہ حیران تھا اب تک شانزہ نے اسے دیکھا اور مسکراتی شانزہ کیسے اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنے سامنے کر رہا کیا سورج کی طرف شانزہ کی طرف پیٹھ ہو گئی مجھے نہیں معلوم میں نے ٹھیک نہیں کیا تھا کل مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا چہرے پر دکھ واضح تھا کوئی بات نہیں امان کے جان کچھ نہیں ہوتا تم امان کی بیوی ہو تم پر یہ شہر سے معافی تلافی ججتی نہیں امان نے اسے خود کے قریب کر کے سینے سے لگایا شانزہ کے پلکیں بے اختیار جھکیں وہ محبت کرنا نہیں چاہتی تھی موگر محبت ہو رہی تھی محبت ہونے کا مطلب کتے یہ نہیں تھا کہ ماضی بھولا لیا جائے شانزہ آسمان پر پھیلتی شفق تو دیکھو امان نے آسمان امان نے آسمان کے جانب اشارہ کیا تھا بہت خوبصد وہ خود کو کہنے سے روک نہ پائی بلکل تمہاری طرح امان بھی خود کو یہ بات کہنے سے روک نہ پایا شانزہ نے رخ موڑ کر امان کو دیکھا اور کھل کھلا دی وہ الٹے قدموں سے اسے ایک قدم پیچھے جا کھڑی دی تم پیچھے کیوں کھڑی ہو وہ موڑا ایسے ہی آپ کے پیچھے کھڑا ہونا اچھا لگتا ہے امان کے لیے ایک خواب سا ہی تھا تم میرے آگے کھڑے ہو کر امان کی بیوی سے اس کے آگے کھڑے ہو کے زلگی کے ہر میدان میں شانزہ نے مرکر شوہر کو دیکھا وہ محافظ تھا اس کا کل وہ اس کے چھوڑے ہوئے قدموں پر قدم رکھ کر چل رہی تھی اور آج امان اپنے بیوی کے چھوڑے ہوئے قدموں کے پیچھے چل رہا تھا یہ کیا تھی ایک لفظ محبت اپنی زندگی یہی تمام کی گھر چلنا ہے یہاں اپنا گھر بنا لے وہ آنکھ مارتا ہوا اسے اب چھیر رہا تھا میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہی رہ جاؤ اسے منظر میں کھو جاؤ وہ جھونتے ہوئے بولی امانے جو لفظ غور سے سنا وہ کھونا تھا رنگت فک ہوگی اور تیزی سے اس کے قریب آیا آو شانزہ کھر چلتے ہیں اس کی پشانی چلتا ہوا بولا اس کا ہاتھ تھام کر مونے لگا ہم کل بھی آئیں گے یہاں ٹھیک ہے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے وہ دھیرے سے بھولی کل ہاں اگر آپ نے میری بات مانی تو ہی جاؤں گی ورنہ میں یہی کھڑی رہوں گی وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر بچوں کی طرح کھڑی زد کرنے لگی تم جہاں جہاں بولو گی ہم وہاں وہاں جائیں گے میسیس شانزہ اس نے مڑ کر اسے دیکھا پہر ساری محبت اس کی آنکھوں میں صرف اس کے لئے تھی اتنی محبت تھی تو یقینن اتبار بھی ہوگا ایک دم سے اس کا اتبار کا ازمانے کا خیال آیا تھا وہ اس کے قریب آئی اور پیار سے دیکھنے لگی امان جی آج شاپنگ کرنے جانا چاہتی ہوں اس کے کندھوں کو ہاتھوں سے جھاڑتے ہوئے بولی اوہ آج شاید ممکن ہی آج میٹنگ ہے میری وہ مو لٹکا کر بولا مگر مجھے آج جانا ہے میں خود چلی جاؤں گی پلیز وہ مرسومیت سے اجازت مانگنے لگی نہیں اکیلے نہیں وہ تیزی سے نفی میں سر ہنانے لگا آپ کو لگتا ہے میں بھاگ جاؤں گی آپ کو اب بھی لگتا ہے امان نے نفی میں سر ہلایا نہیں شانزہ اب کیوں لگے گا مجھے یہ ڈر مسکراتے ہوئے اس کے ارخصار چھوے یا مجھ پر اعتبار نہیں محبت کی تو پہلی شرط ہی اعتبار ہوتی ہے شانزہ کا دل یہ کہتے ہوئے سپرا تھا یعنی وہ بھی اس پر اعتبار نہیں کرتا تھا مجھے تم پر اعتبار ہے شانزہ میں اس لیے نہیں جانے جاتا کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہیں کچھ مو نہ جائے تمہیں نقصان نہ پہنچے شانزہ نے اس کے چہرے پر خوف کی لکیریں دیکھی تھی وہ اس پر اعتبار کرتا تھا مگر اس کی طرف سے خوف زدہ بھی تھا کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے وہ اس کا شہر تھا اس پر جشتا تھا سورج آدھے سے زیادہ اُبھر گیا تھا روشنی ہر سمت پھیل چکی تھی کچھ نہیں ہوگا مجھے امان میں پہلے بھی جاتی تھی پریز ڈائیور کے ساتھ ہی جاؤں گی مجھے جانے دیں آنکھوں میں دو آنسو بھی آگے تو وہ ہار مان گیا ٹھیک ہے مگر جانے سے پہلے مجھے اطلاع کر کے جاؤ گی تم جاری ہو اور جگہ کا نام بھی بتاؤ گی ٹھیک ہے اس کے دونوں گار اس سے بہت پیار سے کھینچے تھے وہ خوش ہو گئی بلکل بچوں کی طرح ٹینکیو سو مچ امان آئیں گھر چلتے ہیں اب آپ کو آفیس بھی جانا ہوگا وہ اس کا ہاتھ تھامتی گاڑی کی طرف جانب بھڑنے لگی اور اس کے پیچھے اسے پیار سے تکتا ہوا آنے لگا زندگی ایک دم بدل چکی تھی اور اب اسے زندگی سے بھی محبت ہو رہی تھی میں جاری ہوں یونیورسٹی نفیسہ کو سرطہ پیر دیکھتے ہوئے اطلاع دیکھے وہ ناصر صاحب کے ساتھ باہر نکل گی ہاں رمشا جاؤ اوپر فاطمہ سے بھی پوچھ لو اگر اسے جانا ہے کالج تو میں اسے بھی چھوڑ دوں گا بیچاری اکیلی کہاں جائے گی ناصر صاحب نے رمشا کو تاقید کی یہ پیشکش اپنی بیٹی کو بھی دے دیتے جو کبھی رکشہ یا کالج بس چھوٹ جانے پر بسوں کے دھکے کھاتی تھی وہ بھی تو اکیلی جاتی تھی جب میں چھٹی کرتی تھی میں بھی جا سکتی ہوں وہ جو بیک تھامے شریاں اتر رہی تھی ان کی بات ہر تنس پر کرنے لگی تھی کتنی بتمیز ہوگی ہو تم بددہاز وہ غصے سے لال ہوئے وہ خموشی سے پاس سے گزر کر باہر نکل گی رمشا کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ ابھی اسے فاطمہ کو جال میں پھنسانا تھا اسے عدیل کا ہونا تھا اس سب سے فاطمہ سے بھڑ کر اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا وہ نیند لے کر ابھی اٹھی تھی کمرے میں کوئی نہیں تھا امان آفیس جا چکا تھا وہ باہر کھول کر وقت دیکھا تو تبہر کے تین بج رہی تھے وہ ہر بڑا کر اٹھ پہ تھی مجھے شاپنگ پر جانا ہے اسے جھکے سے یاد آیا اور وارڈروب کے جانے بھاگی یا خود آیا وہ وارڈروب سے کپڑے نکالے اور ساتھ امان کی دی ہوئی چادر بھی شکر تھا کہ کپڑے پریستے وہ کپڑے ہاتھ میں تھامے باتھروم میں بھاگی پندرہ مند بعد شاور لے کر نکلی اور جلدی سے بالوں کو دول گیاں میں لپیٹے وارڈروب کے دراز میں سے ٹاپس اور پتلی سے چیل نکال کر گلے میں پہنی ڈرائر سے بال پشک کیے وارڈروب سے سینل نکالی اور جلدی جلدی تیار ہونے لگی اندازے سے فیس پاورڈر ہزکا سا لگایا اور لپچک لگاتی چادر کو اچھی طرح پھیلا کر باہر نکھی اتنی جلدی میں تھی کہ موبائل اور پرس لینا بھول گی یاد آنے پر ماتھے پر ہاتھ مار کر کمرے سے موبائل اور پرس لینا شروع کیا امان کو کاؤل ملائی پہلے ہی بیل پر امان نے کاؤل اٹھائی ہیلو میچز ہیلو امان میں جا رہی ہوں شاپنگ پر ٹھیک ہے اور میں مال کا نام ایس ایم ایس کر دیتی ہوں ٹھیک ہے بی بی جلدی میں لگ رہی ہو وہ دوسری جانب ہس رہا تھا ہاں بہت دیر سے اٹھی ہوں اور ابھی ہی جا رہی ہوں زمان میں بھی آفس میں ہے کیا جی ہاں ابھی میٹنگ چل رہی ہے تو سب کے ساتھ بیٹھا ہے میٹنگ چل رہی ہے جانا اور کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کرنا میں کوئی در ایک نہیں کرتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ وہ فون تھامے باہر کی طرف بھاگ رہی تھی اور ہاں سنو اپنی تصویر بھی بھیجنا کیسی لگ رہی ہو شانزہ سرخ ہوئی تھی اس تک رولا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ جس نے کال کار دی اور موبائل پرس میں رکھا شہنرواز ڈرائیبزر سے کہیں کہ گاڑی نکال دے اسے چادر پہن کر سر تا پیر خود کو مکمل دھاپا اچھا بی بی اوے سنیم گاڑی نکال بیگم صاحبہ کو جانا ہے شہنرواز نے سنیم کو آواز لگائی تو وہ اسبات میں سہلاتا چابی لیتے ہوئے آیا حیرت ہے آپ نے اس پار مجھے روکا نہیں شہنرواز لالہ کیونکہ داتا بدا کر گئے تھے وہ مسکر آکتر بولا تو وہ بھی ہستے کچھ مسئلہ ہو تو آپ گھر تیلی فون کر دیگا شہنرواز نے اسے تقید کی جی ضرور اور ہاں شہنرواز لالہ کمرے میں آئینہ تو لگوا دیں بھائی ہوں گے تو اب تک نہیں لگا وہ کہتی ساتھ گاڑی میں پیچھے کا دروازہ کھول کر بیٹھی شہنرواز اس کے انداز پر زور سے ہسا تھا جو آپ کا حکم اب آپ کے آنے سے پہلے یہ آئینہ لگ جائے گا شانزہ بی بی وہ عدب سے مسکر آ کر بولا تو شانزہ کے چہرے پر تو بس سم پھیلا سلیم نے گاڑی سٹارٹ کی شہنرواز نے قریب آ کر دروازہ مضبوطی سے بند کیا اللہ حافظ بزور سے شہنرواز کو ہاتھ ہلانے لگی شہنرواز کا کہکہ گونجا وہ بھی جوابا ہاتھ ہلانے لگا یا خدایا یہ مصوم سی بچی وہ دل میں خود سے بول گیا اور ہس رہا تھا پانچ بجنے والے تھے زمان وقت دکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا امان میں ذرا باہر سے پیٹ کے آگ بھجا کر آ رہا ہوں امان نے اسے گھرا تین گھنٹے پہلے ہی تو بھجائی تھی تو وہ ناشتہ تھا اب کھانا کھاؤں گا وہ دان دکھاتے ہوئے بولا پانچ بجے دو بجے آ کر ناشتہ کیا تم نے آفس میں اور پھر اب کھانا کھاؤگے وہ بھویں اچکا کر پوچھا تھا جی بالکل یہ میٹنگ میرے بغیر بھی اچھی چل رہی ہے خیر میں چلتا ہوں ایک آدھے گھنٹے تک آ جاؤں گا زبدستی اس کا ہاتھ ملاتا وہ باہر نکل گیا اس نے ایک ہی دکان سے دھیے ساری چیزیں خریدی آس پہلی باروں سے جو پسند آیا وہ اسے ہاتھ میں رکھی ٹوپری میں ڈال دی رہی کچھ پرنٹیڈ جوڑے اور فاسمیٹکس لیے اسے لال رنگ کی لپسٹک کا ایک شیڈ بہت پسند آیا اس نے وہ اٹھا کر کچھ ٹوپری میں ڈال دیا یہ دکان اتنی بڑی تھی کہ ضدت کے سب چیزیں وہ یہاں سے لے سکتی تھی اسے مردوں کے حصے میں موجود ایک واش بہت پسند آئی اسے وہ امان کے لیے خرید دی کچھ پرفیومز امان کے لیے اور اپنے لیے اٹھائے اور کاؤنٹر پہ آئی پیسے دینے کے لیے پرس کھلا تو یاد آیا کہ امان سے تو پیسے لیے ہی نہیں تھے اس کی جان نکل گی اسکیوز کرتی وہ سائٹ پر آئی اور امان کو کال ملائی امان پیسے تو دیے ہی نہیں آپ نے میں لینا بھی بھول گئی وہ روحانسی ہوگی اوہ مائی گاڈ اب کیا ہوگا امان نے افسوس کیا ایسا مت کہیں بہت بیزتی ہوگی ورنہ میں کیا کروں گی امان وہ رونا شروع ہوگی شانزہ رو مت پرس میں کھولو اور کریڈٹ کارڈ نکالو میری جان میں نے صبح آفیس جانے سے پہلے ہی تمہارے ہینڈ بیک میں ڈال دیا تھا اپنا کریڈٹ کارڈ وہ شارتی انداز میں کہتا ہوا حسا اوفو مجھے تو درائی دیا میرا دل حلت میں آ گیا تھا اسے دل تھاما ارے ارے ارام سے شانزہ آمان کچھ نہیں ہوتا اچھا جی سنے میں جاری ہوں کاؤنٹر میں کریڈٹ کارڈ دینے اللہ حافظ وہ کہتے ہی فون رکھا اور کاؤنٹر میں پیسے جمع کروا کر باہر آگئی جتنا سمان اس نے خرید لیا تھا اس کے بعد اور کی کنجائش نہیں تھی ایک ہاتھ سے موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں سمان تھامے وہ مال کے واشروم میں والی سائٹ سے نکل رہی تھی یہاں رش نہیں تھا ایک دو لوگ تھے جو جا چکے تھے بس ایک لڑکا جو سامنے کھڑا تھا اس کی شانزہ کی طرف پیٹ تھی اسکیوز می ٹیک ہا سائٹ پلیز شانزہ نے اس لڑکے کو کہا تو وہ پیچھے مڑا اسے دیکھ کر شانزہ کی سانسے تھامگی رنگ سے تبدیل ہوگی وہ سامنے کھڑا شخص اسے خونخواہ نظروں سے دیکھ رہا تھا حکارت بھری نظروں سے اوہو شانزہ امان کھڑی ہو یہاں کیسی ہیں محترمہ آپ کسی کی زنگی اجار کر ہاتھ میں تھامے بیکس دیکھ کے لگ رہا ہے بہت ساری شاپنگ بھی کی ہے اس کے تھیلوں سے برے ہاتھوں کو دیکھ کر کٹیلی نظروں سے دیکھا تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچانے کی کسی اور کے ساتھ پھر جھڑ لے اڑاتی پھر رہی تھی اور اب اس سے شادی بھی کر لی یوں نو وٹ مجھے اب سمجھ آئی وہی میں بولوں کہ کوئی لڑکی اس طرح بے وفان نہیں ہو سکتی مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی لالچی ہوگی کہ صرف پیسوں کے لئے کسی مرد کے ساتھ چکر چلاوگی چٹاہ کی آواز شانزہ کے چہرے پر عدیل کا ہاتھ پڑھنے سے آئی تھی شانزہ ششتر ہوئی بد کردار شانزہ یہ لفظ اسے چھلنی کر کے تھے اس کے آنسوں بہنے لگے وہ اسے جان چھڑا کر بھاگی بیگ ہاتھ سے چھوٹ گیا اور پرس پہی پر گر گیا رخصار ہاتھ پر رکھے وہ اندھا دھن باغ رہی تھی وہاں پر مجود لوگ حیرانی سے اسے دیکھنے لگے وہ کسی سے بری طرح ٹکرائی تھی وہ جو کوئی بھی تھا ہڑ بڑھا کر پیچھے مڑا شانزہ اسے ٹکرا کر اس کے قدموں میں گیری تھی تم کیا ہوا رو کیوں رہی ہو شانزہ اٹھو زمان نے اسے پڑھ کر کر اٹھایا زمان بھائی وہ چیک چیک کر رونے لگی کیا ہوا کچھ بتاؤ روپو تم تم اپنے چہرے پر کیوں ہاتھ رکھے ہوئی ہو اس نے کہہ کر اس کا ہاتھ اس کے چہرے سے اٹھایا پانچ انگیوں کے نقش اس کے چہرے پر چھپے ہوئے تھے کس سے مارا ہے بتاؤ وہ غصے میں دان پیس کر بولا اہ ادین وہ ہلکلائی لنس بے ترتیب ہوئے سانسے ہسکیوں کی وجہ سے روپنے لگی یہ اکدم زمان کا چہرہ غزبناک ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسی جگہ لے کر جانے لگا جہاں سے شانزہ آئی تھی ادین اب بھی وہی کھڑا تھا ہاتھ کیسے لگایا شانزہ کو اس کا گریبان پکڑتے ہوئے وہ چیخا تھا اوہ تو امان صاحب آئے ہیں وہ استزائیہ انداز میں بولا میں زمان ہوں اس کا جڑواں بھائی شکر ادا کرنا چاہیے کہ امان نہیں آیا ورنہ تو زمین سے دس ورنہ تو زمین سے دس فٹ میچے ہوتا اوہ تو اس کا ایک بھائی اور بھی ہے لہجے میں تنز نظر آ رہا تھا میری بہن کو ہاتھ کیسے لگایا وہ دھڑا اور پیچھے کھڑی شانزہ سکھ سکھتے ہوئے زمان کو روک رہی تھی یہ لڑکی میری منگیتر تھی یہ لڑکی میرے بھائی کی بیوی ہے دانت پیس کر اس کا کالر کھینچا تھا یہ پہلے میری تھی عدیل نے دانت پیستن میں کہا یہ کبھی بھی تیری نہیں تھی میرے بھائی نے نکاح کیا اس سے تیرا نکاح ہوا تھا شانزہ سے جو کہہ رہا ہے تیری تھی وہ امان سے پہلے اپنے باپ کی تھی تو منگیتر تھا اور منگیتر کوئی ہٹ نہیں رکھتا جب تک نکاح نہ ہو جائے اور تیرا نکاح ہوا ہی نہیں وہ پہلے اپنے باپ کی عزت تھی اور اب میرے بھائی کی عزت ہے ہاتھ کیسے لگایا میری بہن کو وہ غرایا ہاں مارا ہے میں نے وہ بھی اپنے دائیں ہاتھ سے وہ زمان کی ظرف ازما رہا تھا زمان کو تو گویا آگ لگی لگتا ہے تو مار بھول گیا ہمارے آدمیوں نے جس طرح تجھے کوٹا تھا نا تجھے سب بھول گیا ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے تجھے یہی پر مار مار کے ختم کر دو لیکن نہیں میں نہیں ماروں گا شانزہ مو پر ہاتھ رکھے رونے لگی شانزہ مارے کی اس نے کہا اور پیچھے ہٹ کر شانزہ کو آگے کیا مارو اسے شانزہ حقہ بقہ کھڑی زمان کو دیکھنے لگی جو عدیف کو مارنے کا کہہ رہا تھا زمان بھائی وہ یہ کیا کہہ رہا ہے گھر چلیں چھوڑ دیں اسے کیا چھوڑ دیں اگر تمہیں نہیں مارا شانزہ تو میں ماروں گا اور امان کو بھی اطلاع دے دوں گا میری بہن پر ہاتھ اٹھانے والا بچ کر تو نہیں ہی جائے گا اس کے تیور خطناک حد تک بگڑے ہوئے تھے وہ سہم گئی جس گال پر مارا تھا اسی گال پر مارو ابھی اور ابھی وہ عدیل کو پکڑے ہوئے تھا مگر عدیل جانتا تھا وہ ایسا نہیں کر سکتی شانزہ نے ایک نظر ان کو دیکھا اور ایک نظر عدیل کو اسے پانچ منٹ پہلے والا عدیل کا تھپڑ اپنے چہرے پر محسوس ہوا اس کا الزام محسوس ہوا اس کی سانسیں مجھ سے صرف کھلنے لگیں اس کا ہاتھ اٹھا اور عدیل کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا ایک تھنڈی سی اترتی محسوس یہ شانزہ نے اپنے دن میں محسوس کی تھی ایک تھنڈ سی تھی اب وہ واقعی امان شاہ کی بیوی بن گئی عدیل بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا تم نے مجھے تھپڑ مارا شانزہ عدیل کی آنکھوں میں حیرانی تھی ہاتھ کیسے اٹھا شانزہ امان پر وہ اتنی زور سے چیخی کہ مجمع جمع ہو گیا زمان کو تو واقعی شانزہ پر یقین نہ آیا میں شانزہ ناصر نہیں شانزہ امان ہوں اور سامنے والے بندے کو اس کی اوقات دکھانی آتی ہے مجھے یہ لڑکی سوائے اپنے شہر کے کسی کے سامنے نگائی نہیں جکاتی اور کیا کہا تھا عدیل جوے تم نے میں بد کردار ہوں تو کیا تم مرد ہو جو لڑکی پر ہاتھ اٹھا کر اپنی مردانگی دکھا رہے ہو مجھ پر میرے شہر نے آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا اور تم سمجھتے کیا ہو میں کسی اور کا ہاتھ خود پر برداشت کروں گی سوائے اپنے باپ کے میں کسی اور کا ہاتھ کیسے برداشت کر سکتی ہوں اگر تم مرد ہوتے تو امان شاہ سے پنگا لیتے امان شاہ کی شرک کے حیات چل نہیں عورت کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی عدیل جوید عورت کا مو بند کروانے کی کوشش مت کرنا اور ہاں مجھے بد کردار کہا تم نے مو سے میرے لئے بد کردار نکھا کیسے اس سے اپنا ہینڈ ویک کھینچ کر اسے مارا وہ بے یقین سا اب بھی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا میں کیوں دوں صفائیاں میں مجرم نہیں ہوں چلیں زمان بھائی ہمیں بہت کام اور نہیں ہے اور مجھے بھوک بھی لگی ہے گھر میں کھانا تیار ہے اور ہاں میرے دل عزیز شہد کو بھی کال ملا دیں وہ بھی ساتھ کھانا کھائیں گے چھوڑ دیں ہم اس کتوں کے مو نہیں لگنا چاہیے ہمیں مو پھی کر اسے دیکھا ایسے جیسے وہ گندی سڑی لاش ہو بلکل ویسے جیسے ماضی میں عدیل نے شانزہ کو دیکھا تھا زمان خوشکوار حیرت سے اسے چھوڑ کر دور ہٹا یہ بلکل بے یقینی والی بات تھی زمان نے نیچے پڑے شاپنگ بیکس کو اٹھایا اور اس کے ساتھ چلے لگا زہر بری نظریں عدیل پر ڈال کر وہ مٹ گئی تھی بائدہ وے زمان دھائی آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا وہ ایسے پوچھ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا میں تو کھانے آیا تھا سوچا آفیسے قریب یہاں سے کچھ چھوٹا مٹا کھا لو او اچھا اور سنے امان کو کال نہ ملا دی گا خدا کا واسطہ ہے اس کی بات پر زمان زور سے ہسا تھا ہائے میری بہنہ کیا کام کر دکھایا پراؤڈ آف یو شانزہ باجی وہ ہسا تو وہ بھی کھل کھلا دی وہ دونوں پارکنگ ایریاں میں آگے سلیم سامنے کھڑا تھا گاڑی کے پاس میں آفیس جا رہا ہوں اور دعا کرنا میرے مو سے کچھ نہ نکلیں اپنا مو پر میرے مو پر میرا بھی بس نہیں اللہ حافظ اسے گاڑی کے پاس چھوٹا وہ اپنی راہ ہو لیا اب تو شانزہ کو بھی اقین نہیں آرہا تھا کہ یہ سب اس نے کیسے کیا ایک خوشکوار حیرت نے اسے گھیرے رکھا تھا وہ سارے رستے اس واقعے کو سوچنے والی تھی گھر داخل ساتھ ہوتے ہی اس نے سلام کیا والیکم سلام آئینہ لگا دیا میں نے شاہ نواز نے چھوٹے ہی خبر دی وہ بے ساختہ ہستی جزاک اللہ لالہ اس کے یوں کہنے پر شاہ نواز کے لبوں پر مسکراہت نہیں گی وہ مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ ہلاتے کمرے میں آگئے شاپنگ بیگز بستر پر رہتی ہے مغرب کے ازانے ہو چکی تھی وہ بستر پر گرنے کے انداز میں لیٹی اور آج کے دن کو سوچنے لگی کہاں سے آئی اس میں اتنی حمد یہ سوال غلط ہے بلکہ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہاں سے ملی اسے اتنی حمد اپنے بھائی سے زمان سے وہ ادھر اس کے پاس ہی موجود تھا اس نے اتنی حمد دے کر ادھر پر ہاتھ اٹھایا مگر ڈرنگ لگا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی اسے کچھ ہونے نہیں دے گا وقت زیادہ نہیں گزا لیکن ایک یقین سا تھا اس پر اسے اچھا لگا اپنے بھائی کا ادھر سے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا اور دھار کے پوچھنا کہ میری بہن کو ہاتھ کیسے لکھایا اسے یہ بھی اچھا لگا کہ زمان اس لیے نہیں چیخا تھا کہ وہ اس کی بھائی کی بیوی تھی بلکہ اس لیے چکھا تھا کہ وہ اسے دل سے اپنی بہن سمجھتا تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ میری بہابی پر ہاتھ کیسے اٹھایا اس نے کہا میری بہن پر ہاتھ کیسے اٹھایا شانزہ نے اس وقت اسے محبت بھرے جذبات دیکھے تھے جو ایک بھائی کے لیے بہن کے دل میں ہوتے ہیں وہ اس کا فون نہیں تھا مگر اس کے لیے لڑ رہا تھا وہ اسے کچھ ہفتوں پہلے تک جاندی نہیں تھی مگر وہ اس کے لیے پھر بھی لڑا تھا وہ ایک سامنے کھڑا شخص تھا جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا اسے ایک سیکنڈ نہیں لگایا اس پر ہاتھ اٹھانے میں اتنے سالوں کا اعتبار عدید باقی توڑ چکا تھا اور وہ کھو بھی چکا تھا زمان چاہتا تو اس پر شک کر سکتا تھا کہ کیسے اتفاق ہو سکتا ہے کہ عدید اور شانزہ ایک ساتھ ایک وقت پر ایک مال میں کیسے مل گئے کبھی اپنے بھی بیگانی ہو جاتے ہیں اور کبھی غیر اپنے ہو جاتے ہیں اسے پہلی بار رونا آیا تھا کشی سے آنکھیں نم ہو گئی تھی وہ اس کے لیے اگدم چٹان پر بند کھڑا تھا وہ اپنی فسمت پر ناز کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اسے نماز بھی کرنی تھی وہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی ادھر آؤ فاطمہ کیا بتمیزی کی ہے تم نے ناصر بھائی سے یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری فاطمہ نے قریب آ کر چائے کی دو پیالیاں رکھیں ماما میں نے ایسا کچھ نہیں کہا اسے چائے میں چنی ڈالی اور سبور کی جانی بھڑائی ناصر صاحب نے بتایا کہ تم نے کیا کہا تھا اور کتنی بتمیزی کی صرف یہی کہا تھا خیر جو بھی تھا غلط کیا میں نے معافی مانگنوں گی میں ان سے وعدہ کرتی ہوں فاطمہ نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا سبور نے اس بات میں سر ہلایا کوئی بات نہیں فاطمہ تم معافی مانگنے نہ وہ تمہیں معاف کر دیں گے رمشاہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ساتھ تمام گفتگو سن دی تھی ہاں رمشاہ پیٹھو چائے پیو گی انہیں نے رمشاہ کو اپنے قریب اٹھایا نہیں میں بس اس چائے کے کپ کپ ہی سے تھوڑی پی لیتی ہوں اسے ٹرے میں رکھا کپ اٹھانے کے لیے ہاتھ بھلایا یہ میری چائے میں فاطمہ نے کپ فوراں سے تھام گیا رمشاہ نے حیرانی سوچے دیکھا اور میں کسی کا جھوٹا نہیں بھی تھی رمشاہ تو میری کپ سے پیلو انہوں نے اس کی شروندگی مٹانی چاہیی نہیں تائیم میں ٹھیک ہوں اور ویسے بھی چائے پیکر نہیں آئی ہوں زبردستی اس پر آ کر اس نے ثبوت کو دیکھا میں سوچ ہوں عدیج کے لیے کوئی لٹکی ڈھوننا شروع کروں انہوں نے بات کا آغاز کیا رمشاہ کی تو جیسے باتیں کیوں گی ہی چچی ہاں لیکن کیوں میں نے سوچا کہ جب لڑکی گھر میں موجود ہے تو باہر کیوں لون آ جائے اس کی تھوڑی پکڑ کر پیار کیا رمشاہ کو لگا اس کی خواہش اور خواب پرین ہونے لگے ہیں کس نے کہا میں اسے شادی کروں گا میری زندگی میں کوئی بھی لڑکی آ سکتی ہے سوائے رمشاہ ایفان کے عدیل جو ابھی ابھی آیا تھا ان کی گفتگو سن چکا تھا ہیلمٹ سے زور سے زمین پر پٹک کر دان پیس کر جواب دیا سبو ششتر ہو گی اور رمشاہ ہونکوں کی طرح انہیں دیکھنے لگی عدیل اس نے کامتے لبوں سے اس کا نام دیا کیا عدیل میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم مجھے پسند نہیں ہو اس لیے یہ فضول خواب دیکھنا بند کرو جاؤو یہاں سے اتفا ہو جاؤ تمہیں کیا لگتے ہیں تم سے شادی کروں گا شانزہ نے جو کیا میرے ساتھ اس کے بعد تم سے شادی کروں گا نہ اس سے پہلے کرتا اور نہ اس کے بعد بے وکوف نہیں ہوں نے زہر بھری نگاہوں سے کہتا وہاں کمرے میں چلا گیا پیچھے کھڑی رمشاہ سوچے پر بیٹھتی چلے گی یہ تو اس کے پلان میں نہیں تھا وہ آج تک جو بھی پلان کرتی ہی میں کامیاب رہی اس کا مقدر بنی تھی مگر اس کے حواس جھل جھناکے رہ گئے تھے گاڑی کا ہون بچتے وہ خوشی سے چلاتی ہوئی کھٹی کی طرف آئی جہاں سے گیراج نظر آ رہا تھا امان اور زمان سات گاڑی سے نکلے دونوں کوٹ میں ملبوس بہت حد تک ایک جیسے لگ رہے تھے اسے امان کو پہچانے میں سیکنز لگے اب اتنی دور سے اسے پہچانے میں ویسے ہی مشکل ہو رہی تھی دونوں ہی بلاگ پینڈ کوٹ میں تھے زمان اسے کھٹی سے جھاگنا ہوا دیکھا تو اس نے مسکرا کر ہاتھ ہلا دیا شانزہ نے بھی جواباً مسکرا کر ہاتھ ہلایا زمان ہستہ وہاں اندر چلا گیا جبکہ امان گاڑی میں سے فائز انکار کر گاڑی بند کر رہا تھا اور اوپر شانزہ کو دیکھنے لگا وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی وہ میٹنگ سے بہت تھک کر آیا تھا اور اب شانزہ کے مسکراہت سے اس کی ساری تھکن دور ہو گئی تھی شانزہ نے اسے اوپر آنے کا اشارہ کیا امان نے اس بات میں سہل آیا تو اس نے اشارے سے جلدی آنے کو کہا امان نے ہرانی سے کہا کیوں کیا ہوا اشارہ کیا شانزہ نے ایک تیز بھوری دے کر اسے جلدی سے اوپر آنے کو کہا امان نے مسکراہت اچھا لی اور فائل پکٹ کر اندر آنے لگا چلتے چلتے اوپر سے دیکھا جو پھر سے جلدی آنے کا اشارہ دے گئی تھی امان کے چنلے میں تیزی آئی اور تقریباً بھاگتے ہوئے اوپر پہنچا اسلام علیکم جی زوجہ پھولی سانسوں سے فائل سنگہار پر رکھتا اور اس کے قریب آیا والی کو ہستا مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے میں آپ کے لئے کچھ لائیں ہوں مال سے وہ چہہتے بھولی میرے لئے وہ حیران ہوا جی اس آہلاتے پر بھولی مجھے بہت خوشی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا ہاتھ آگے کریں شانزہ نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے اس میں کچھ چھپایا امانے مذکرا کر ہاتھ آگے کی شانزہ نے اس کے ہاتھ میں خوبصورت سی پیک کی بھی واش رکھی واؤ زبردست یہ کتی خوبصورت ہے وہ واش کو دیکھنے لگا وہ جتنی لگن سے اس کو واش دکھا رہی تھی وہ واش اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی جسے دیکھ کر وہ عابیدہ ہو جائے آپ روکھتے رہے ہیں اس کی نم آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی وہ خوش تھا اس لئے نہیں کہ واش بہت خوبصورت تھی بلکہ اس لئے کہ شانزہ نے اسے کچھ دیا تھا یہ بھی محبت کی نشانی تھی وہ اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر پہلے لبوں سے لگایا اور پھر آنکھوں پر کتنی ہی دیر وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی ہاتھوں سے لگائے رکھ رہا تھا امان آپ ٹھیک ہے نا اس کے بالوں کو ہاتھ سے بگاڑ کر وہ مسکرا کر پوچھنے لگی جی اس کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے دور کر کے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا میں خوش ہوں امان نرمی سے دیکھتے ہوئے اسے یقین دلائیا میں بہت زیادہ خوش ہوں امان نے بھیگے نہجے اور نم آنکھوں کے ساتھ بولا میں بھی بہت زیادہ ہوں مگر مجھ سے زیادہ نہیں وہ اس کے ہاتھ پر نرمی سے اپنا ہاتھ رکھتے بولی پتہ نہیں کیوں شانزہ مجھے یقین نہیں آرہا مجھے خود کی قسمت پر رش محسوس ہو رہا ہے اس کا ہاتھ پھر سے چھوکر وہ اپی دل سے بتا رہا تھا تو اب کر لیں تو ہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ چینج کر لیں میں کھانا لگواتی ہوں وہ محبت سے کنتے ہوئے اس امبیٹ سے اس کے کپرے اٹھا کر دیئے جی جیسے آپ کو ہمکم اور ہاں یہ واش پہن کر آئیے گا امان وہ اپنی فائر ظاہر کر رہی تھی یہ حکم دے رہی تھی امان ہستیا جیسا آپ کی ہیں کہتا وہ مسکراتا ہوا فریش ہونے چلا گیا اور وہ نیچے اس نے ایک گمرے کا ہویا بگاڑ دیا تک کیا زمین پر وہ گستے سے تھے گا اور بیٹشیٹ کھیس ٹالی وہ چھوڑے گا تمہیں وہ کسی کو بھی چھوڑے گا وہ جان سے مار دے گا امان کو قتل کر دے گا اسے اپنی ارماری میں رکھی پسٹول یاد آئی اور دن میں سکون کی لہر اٹھی مسکراہٹ لبوں پر آیا ہوئی انتقام کی مسکراہٹ شانزہ کچن سے کام سے فارغ ہوئی اوپر آئی تو امان نے دونوں ہاتھ سنگار میں اس پر ٹکائے تھوڑا سا جھوٹ کر آئینے کو دیکھا کمرے میں اندھیرہ تھا اور وہ چلتی بھی اس کے قریب آئی اور اس کے کندے پر نرمی سے ہاتھ اٹھا امان نے آئینے میں شانزہ کا عقص دیکھا شانزہ کی ہوت کم کپائے شانزہ اس کی کیفیت سمجھنے سے کانسی تھی امان اس کا نام پکارا شانزہ یہ آئینہ میں توڑ دوں لہجہ خوف سے زر پڑھا تھا مظاہر اندھیرے میں اسے کچھ زیادہ نظر نہیں آیا کیوں امان یہ آئینہ شانزہ وہ آئینہ خوف کھاتا ہوا دور ہوا خوش نہیں ہوا امان میں پاس ہوں میں یہی ہوں تم میرے پاس ہونا وہ بچوں کی طرح اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بولا تھا ہاں میں پاس ہوں اور جب تک میں ہوں خوش نہیں ہونے دوں گی آپ کو وہ اسے یقین دلاری تھی یہ آئینہ کس نے لگوایا میں نے میں نے لگوایا ہے تک تم نے مگر کیوں وہ خوف کے مارے لفظ بھی ادا ہونی ہی ہو رہی تھی کچھ نہیں ہوتا ہم صرف اپنا عقص دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں اور جس کسی اور کا بھی عقص نظر آتا ہے وہ کیا کرے وہ خوف سے زمین پر امیوں والے میں ایک حسائب پیٹتا چلا گیا تھا کس کا عقص نظر آتا ہے منحاج منحاج وہ یہاں آئینے میں لہجہ ایک دم کپا رہا تھا کچھ نہیں ہوا بس میں نے کہہ دیا نا کہ جب تک امان چاہ کی بھولی اس کے ساتھ موجود ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا اس نے امان کے بالوں سے اس کے انگیاں چھڑائی تھی مجھے اکیلا تو نہیں چھوڑو کی نہیں بلکل نہیں مجھے باہر جانا ہے آئس پر مکھانی ہے چاندے میں فوراں موجود تبدیل گیا تھا امان کچھ سملا تھا کہاں جانا ہے امان کی جان لہجہ ویسے ہی بھیگا ہوا تھا مگر لہجے میں بے حد پیار تھا اوہ بھٹے سورج کو دیکھنے چمکتی آنکھوں سے زیدی لہجے میں بولی اوہ مجھے بھی دل چاہ رہا تھا کچھ دیکھنے کا وہ اب اپنی مکمل آنسو پون چکا تھا کسے دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا شفق دیکھنے کا شہادت کی انگلی کو اس کی ناکھ میں چھوٹا ہوا بولا کون شفق وہ دیبر بگاڑتے ہوئے بولی ہا ہا جب سورج اکھڑتا ہے تو شفق نمودار ہوتی ہے وہ والی شفق وہ بے اختیار ہسا تھا اتنی زور سے ہسا کہ آنسو پہنے کے بس اب نہیں رونا شانزہ نے اس کے آنسو اپنی امیوں کی پوروں سے صاف کیے میں مضبوط نہیں ہوں جتنا دکھتا ہوں وہ دکھ کی کیفیت میں بولا آپ مضبوط ہیں نہیں ہوں ہیں یقین دلایا نہیں ہوں وہ ہار گیا آپ شانزہ آمان کے شہر ہیں آپ کو مضبوط ہی ہونا ہے آمان نے اس کے آنسو میں دیکھا آنکھوں میں دیکھا اور دونوں ہی ہسنے لگے وہ اس بات کی موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے اس پر پڑھتا گی اٹھیں اٹھیں چلدی کریں ان سب محصروفیات سے فارغ ہوتے ہی ایک بجے کو آگے ہیں تب تک پہنچیں گے ساحل پر تقریباً ایک گیٹ گھنٹا لگ جائے گا اس کا ہاتھ پکت کر سہارا دیکھ کر اسے اٹھانے لگی میری گاڑی کی چابی کون لائے گا آمان کی آنکھوں میں شرار تھی میں نہ ہوں چانزہ نے پوچھا نہیں تم مطلع ہو میری دوسری بیوی لائے گی وہ اسے چھیرنے لگا دوسری بیوی اسے خفا خفا سا پوچھا تھا ہاں وہی شفق آمان کے یوں کہنے پر وہ زور سے ہس دی تھی کل اسی ریسٹران پر ملنا زمان کے موبائل پر بیٹھ ہوئی فاطمہ کا میسیج آیا تھا چہیرے پر مسکراہت پھیلی ڈیٹ پر اسے میسیج سینڈ کیا اور اب ریپلائی کا انتظار کنے لگا شٹ اپ مسٹر زمان میسیج آیا اگر ڈیٹ پر نہیں جارے تو تمہارے اس انداز کو میں کیا سمجھوں بہت طریقے سے انوائٹ کیجئے مجھے فاطمہ اختر دفتر اوف دفتر اوف مسٹر زمان میں چاہتے ہوں کہ آپ مجھ سے یعنی فاطمہ جوید سے ملاقات کریں جگہ وہی جہاں پہلے ملاقات ہوئی تھی اور وقت ڈیٹ بجے کا ہے امید آیا آپ دو بجے نہیں آئیں گے زمان کو فاطمہ کا میسیج رسید ہوا اور وہ اب ہس رہا تھا جی یہ ہینسم لٹکہ آپ کا انتظار کرے گا ہینسم کوئی شک شک ہی شک تم ویسے ہی بہت جلدی ہو مجھ سے جلدے ہوئے سے اور کیا جلو پرانی باتیں مک دھہراؤ اچھا خیر ڈیٹ بجے تک آ جانا ہو سکتے ہیں میں پانچ دس منٹ تخلیق سے آؤں کیوں بھئی دو سے پڑھائی کے سلسلے میں ملاقات کرنی ہے زمان حیران ہوا اس کا دوست دوست لڑکا ہے ہاں کیسے سلسلے میں بات کرنی ہے اسے پڑھائی کے سلسلے میں کالج کا ہے ہاں چھکی مہینی ملاقات کروں گی اس سے پھر ہی آؤں گی ریسٹران زمان کو غصہ آیا نہیں مجھے جلدی ہے تم ڈیٹ بجے ہی آنا کیوں پانچ منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے لئے پڑتا ہے ویسے وہ دوست تمہارا اچھا دوست ہے پاتوہ سمجھ گی تھی کہ وہ اتنے سوالات کیوں پوش رہے مگر اسے غصہ نہیں آیا بلکہ مسکراہت لبوں پر رینے لگی ہاں بہت زیادہ اچھا پاتوہ نے میں سے سینٹ کیا مجھ سے زیادہ ہنڈسپ ہے زمان ارجاوا تھا ہاں خیر ہے تو صحیح واقعی جی میں تمہیں کیسا لگتا ہوں اچھے ہو صرف اچھا ہوں بہت اچھے ہو مگر اس سے زیادہ نہیں وہ اتنا اچھا ہے بہت اچھا ہے میں تمہیں کتنا اچھا لگتا ہوں زمان بابلا ہو چکا تھا اچھے لگتے ہو کتنا اچھا اتنے اچھے کہ میں تمہیں اپنا بھائی بنانے کا بنانے کی فکرماری میں سوچ رہی ہوں فاطمہ ٹائپ کرتے ساتھ ہسنے لگی دا حاولہ بلا قبطہ لڑکی یہ بھائی والا مزاق مجھے دوبارہ نہ کرنا زمان بگمزاقا تم نہیں پوچھا تھا کہ کتنا اچھا لگتے ہو مجھے اس جواب سے اچھا کوئی جواب نہیں ملا کسی کے جذبات خود ہی سمجھ لینے چاہئے وہ بہت کچھ بول گیا تھا فاطمہ محتیر ہوئی اب پھر اس کا میسیج بار بھار اڑنے لگی کیسے جذبات جان لو پھر ہی فاطمہ کے چھوڑے پر تبصر بھیلا مجھے ایسی فضول باتیں سمجھ نہیں آتی وہ بھوانے لگی وہ جذبات جو صرف تمہارے لیے ہیں اسے میسیج سنڈ کر کے نیٹ آف کر دیا وہ اب جان جائے گی وہ جان جائے گی کہ زمان شاہ کی میں کیا محسوس کرتا ہے فاطمہ جوید کے لیے زمان نے آنکھیں بند کر کے کروٹ لے گی تھی آج ہم بہت جلدی آگے اندھیرہ ہے یہاں ہر طرف شانزہ کو اندھیرے سے ڈر لگ رہا تھا اسے امان کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما جی آج ہم بہت جلدی آگے اور ابھی سورج نگلنے کو بہت سا بک تھے اس کا مرضب ہم تھک جائیں گے شفق کا انتظار کرتے کرتے وہ دکھی ہوئی نہیں لیکن کھڑے کھڑے ضرور تھک جائیں گے تو چلے ریت پر بیٹھ جاتے ہیں شال ٹھیک سے اڑو اس نے شانزہ کی شال کو ٹھیک کیا تھنڈ تو پھر بھی ہے وہ دونوں سمیدھوں سے پیچھے بیٹھے تھے امان نے اپنی شال اتارنی چاہیی نہیں بس بہت ہو گیا آج نہیں اتاریں آپ شال مجھے بیسی بھی تھنڈ پسند ہے مجھے تھنڈ نہیں لگی شانزہ وہ اسے پیار سے دیکھتا ہوا بولا کیوں نہیں لگی یہ تھنڈ ہے اس کا لہجہ تھنڈ کے پاس کامپا مجھے تھنڈ نہیں لگی سچ ہوئے یہ لو اس نے اپنی شال اسے لپیٹ دی تھرموز کو نکال دیں امان نے کہاں رکھ دیا تھا اس میں چائے ہیں شانزہ نے ادھر ادھر نظریں مانی امان نے اپنے بیچے رکھا تھرموز اور دو پیپر گلاس آگے کیے میری جان میری چائے اس نے تھرموز کو اوپر سے چھونا چلو اپنی چان کو مجھے بھی نکال کر دو گلاس بھو امان نے گلاس آگے کیا تو شانزہ نے اس میں چائے نکال دی بہت ذائقہ دار چائے بنائی ہے وہ بھون بڑھتے ہی بولا وہ اب اسے کیا بداتی کہ چائے بنانا زمان نہیں سکھائی ہے شکیہ جوانا چہرے پر تبسوں پھیلا شانزہ نے اس کے ہاتھوں پر گول کیا جو ٹھنڈ سے کت پپا رہی تھے اسے دھیرے سے اسے چھوا وہ برف کیتنا ٹھنڈا ہو رہا تھا شانزہ نے امان کی طرف دیکھا کیا چیز تھا وہ اس نے جھوپ کہا کہ اسے ٹھنڈ پسند ہے اسے ٹھنڈ نہیں لگری تاکہ شانزہ شال اوڑ سکے اسے میری لئے جھوپ کہا شانزہ نے اس کی شال خود پر سے اتاری اور اسے اڑھائی اب یہ نہیں اترنی چاہیے آپ کے وجود سے ڈانڈنے کے اندر سے اسے تاکیب کی تھی امان کو اس کو بے اتیار پیار آیا اس نے شانزہ کا ہاتھ لبوں سے لگا گے آنکھوں سے لگایا شانزہ نے شرف سے لگا ہی جھکائی امان ریت پر لیٹ گیا اور اپنا سر شانزہ کے کتنوں پر رہ گیا شانزہ آسمان کو دیکھنے لگی آسمان ہیلا ہونا شروع ہوا امان امان نے شانزہ کی نظروں کا تاکب کیا صحیح کہہ رہی ہوں اس نے شانزہ کی نظروں کیا تاکب کیا ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا اس کی عوارہ لٹوں کو چھونے لگی اور یہ منظر شانزہ اور امان کو اپنا عصیر کر گیا یا اللہ اسے اپنی امان میں رکھنا یہ دعا کرتے ہوئے نفیزہ شاید نہیں جانتی تھی کہ اللہ نے اسے اپنے امان میں ہی رکھا تھا ایک شخص تھا اللہ کا بندہ اس کی مخلوق امان اللہ کی امان میں تھی ایک شخص امان کے پاس امان اٹھے اٹھے یہ دیکھیں شفق ہم سو گئے تھے رنگ مکھیرتی شفق جس کے لئے ہم یہاں تک آئیں اللہ کی قدرت وہ روشنی آنکھوں میں پڑھنے کی وجہ سے اٹھ پیٹی تھی خوبصورت بے اختیار دونوں کی لبوں سے ارپاس ادا ہوئے تھے سورج آہستہ آہستہ اُبھرنے لگا اور وہ دونوں کھو گئے تھے اس منظر کو دیکھنے میں اس منظر کو دیکھتے ہوئے وہ اتنا کھوئے کہ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ آج اس نے ایک قیامت سے گزرنا ہے وہ گہری میرے تھا جب فاطمہ کی کال آئی ہیلو ہیلو میں فاطمہ جو ایک بات کر رہی ہوں یہ فاطمہ زبیت بول گئی سب چھوڑیے یہ بتائیں کہ اسے کال کیوں کرتے ہیں جب میں سورہ ہوتا ہوں دراصل آپ سارا دن سوتی ہی رہتے ہیں خیر میں کہی تھی کہ دبیت کے ایک بجرے ہیں میں ڈیڑھ بچ دک پہنچ جاؤں گی مہربانی ہوگی زمان کا مو بنا اسے اچانک رات پالا اس کا اچھا دوست یاد آیا ملیا آپ نے اپنے دوستے تنجیہ لہجے پہ بولا ہاں جی میرے نظروں کے سامنے چلتے ہوئے آ رہا ہے وہ مئی طرف وہ مسکرہت دباتے ہوئے بولی سنو پلیس کہو تمہیں پسند ہے وہ چک رہی ہم اس موضوع پر ڈیڑھ بچے بات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اسے کال کار دی زمانے دھوک نہیں گیا گہری سانس لیتا وہ بیٹھ سے اٹھ بیٹھا پندرہ منٹ میں تیار ہٹھ کر وارڈروپ کی طرف آیا آج ہفتہ تھا آج امان آفیس سے چھٹی کیا کرتا تھا اسے وارڈروپ سے مناج کی ڈائری نکالی نرمی سے اس پر ہاتھ میرا اور چابی اور ڈائری کھامتا نیچے آیا امان نے نوز بہیوں بیٹھا ہوا تھا امان اسے سر اٹھا کچھ دیکھا اور مسکرہ آ رہا ہے کہیں جا رہے ہو ہاں وہ بھی مسکرہ دیا اور ڈائری پر اپنی گریفت مضبوط کی ہاں کسی کو اپنا مستقبل بنانے جا رہا ہوں ہی کے مسکرہ لبوں پر آیا ہوئی کون ان سب کو چھوڑو اگر قسمت میں ہوگی تو نام بھی پتا چل جائے گا تمہیں مجھے تم سے بات کر لیے ہاں کیا ہوا اتنے پریشان کیوں ہوں لاؤ جو وہ کمر خالی تھا اس نے ہاتھ میں تھامی ڈائری آگے پھڑائی اما نے اُلچ کر وہ ڈائری تھامی کیا ہے یہ اس نے ایک نظر زمان کو دیکھا جو اس کے تاثرہ جانسلی کوشش کر رہا تھا ایک نظر ڈائری پر ڈالی ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا اس پر لکھا تھا میناج شاہ اور ساتھ میں کچھ چھوٹے کھوٹے الفاظ بھی جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ میناج کی ڈائری ہے رنگت فک ہوئی اور اس نے وہ ڈائری خوف سے پھینگی دور کرو اس کو مجھے وہ چھوٹے پوچھا یہ ڈائری ہے امان نہیں ہاں یہ بابا کی ڈائری ہے بابا ہاں امان میناج شاہ کی وہ دنیا کے لئے تھے ہماری رہے بابا تھے وہ ڈائری کو چھوٹے مسکر آیا اسے مت چھوو زمان دور کرو اسے خود سے اور مجھ سے خدا رہا اس کی رنگت پیلی ہوئی تمہیں یہ پڑھنی ہوگی یہ ڈائری وہ امان کے قریب آیا مجھے نہیں پڑھنی اس شخص کی ڈائری وہ چھوٹا کیوں زمان ڈائری کو ہاتھ میں تھامے شرطہ ہاتھ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا نہیں مجھے میناج شاہ کی کوئی چیز نہیں دیکھنی میں پاغل ہو جاؤں گا زمان تمہیں اب پتہ ہے میں میں بہت جلد ٹھیک ہو چکا ہوں تمہیں نہیں ملوں میں سے پڑھ کر پاغل ہو جاؤں گا تمہارا علاج صرف ان صرف یہ ڈائری ہے وہ سختی سے کہتاوہ اس کی قریب آیا میں ویسے ہی ٹھیک ہو رہا ہوں کیا تمہیں یہ ڈائری پڑی ہے ہاں کیسے کیوں تم پاغل ہو تم بے سکون ہو زمانے اس سے سر تاپیر دیکھا تھا میں ٹھیک ہوں اچھا ہوں زندگی اچھی گزری ہے میری وہ دور ہٹا گیا اور اتنا خیچی ہو گیا کہ دیوار اسے کمر لگ گئی اس کی تم جھوٹ بولتے ہو شانزہ تربیہ میرے ساتھ اچھا ہو گیا ہے وہ جان گی ہے میں اسے کتنا چاہتا ہوں میں بہت زیادہ خوش ہوں اور سکون میں بھی اچھی بات ہے امان مگر تمہیں زندگی میں مکمل سکون ڈائری کو پٹ کر ہی آئے گا فکڑو اسے تو اس کے قریب لائیا امان نے پیچھے ہونا چاہا مگر دیوار سے لگ گیا زمان اسے مجھ سے دور پٹو تمہارے دماغ میں الچنے دوڑیں سلٹ جائیں گی امان تمہیں پڑنا پڑے گا مجھے جانا ہے ضروری کام ہے میں امید کرتا ہوں تب تک کم پڑ چکے ہوگے سوفک کے برابر رکھی ٹیلپون کی میز پر اسے ڈائری رکھی اور اسے دیکھتا ہوا پرٹ گیا امان اس کی پرش دیکھتا ہوا دیوار سے کیک لگائے نیچے بیٹھتا چلا گیا آپ پھر سے لیٹھ ہیں وہ کرسی پر بیٹھ رہا تھا جب فاطمہ کی آواز اس کانوں تک پہنچی بندہ پورا دن فری نہیں ہوتا فاطمہ سنجید کی سے کہتا ہوا اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا ہونے دو ہونے لگے تھے مجھے معلومات چاہیے شانزہ کیسی ہے زمان زمان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اپنے بھائی سے پوچھو تیز نگاہیں اس پر ڈالیں کیا مطلب بوچوں کی آپ کے بھائی نے میری بہن پر ہاتھ اٹھایا وہ بھی مول میں جب وہ اس دکھی فاطمہ جوید آپ کے بھائی نے میری بہن کو برد کردار کہا وہ اب تک غصے میں تھا اس بات پر وہ ہائپر ہونے لگا عدیل بھائی وہ ششتہ تھی جی آپ کے ہونہار عدیل بھائی نے کل شام کی بات ہے یہ زمان تنزیہ لہجے میں جواب دیکھ کر نظریں پھیلیں اوہ مائی گاڈ شانزہ کیسی ہے وہ بے یقین تھی کہ عدیل ایسا بھی کر سکتا ہے یہی وجہ تھی کہ وہ کل غصے میں بھی گھر آیا تھا وہ مست ہے اپنے شوہر کے ساتھ ہے اب دونوں مزے میں ہیں کبھی کہیں گھومنے چلے جاتے ہیں کبھی کہیں جندگی کو انجوائے کر رہے ہیں وہ سوچ کر مسکر آیا شانزہ نے سمجھوتا کر لیا جی مگر دیکھو اب کیا ہوتا ہے گندے اچھ گئے اور عدیل بھائی والے معاملے میں اسے افسوس نہیں کیوں عدیل نے بھی بہت مار کھائی ہے واقعی کو یاد کر کے زمان کا رگوں میں سکون کی لہر اتری تھی تم نے مارا فاطمہ نے حیرت سے اسے دیکھا شانزہ نے یاد تو نہیں زیادہ لیکن ایک تھپڑ اور ہینڈ بیگ کھینچ کر مارا تھا اور اس پر سلواتیں بھی گل لو مجھے یقین نہیں آرہا فاطمہ نے آنکھیں پھاڑی کر لو اب یقین اس نے مسکراتے ہوئے فاطمہ کو دیکھا وہ یونی فارم بلیک سکاف بہت سلیکے سے پہنے ہوئی تھی سچی جی جی اچھا مجھے یہ بتائیں اس کا پلان کیا ہے اب دوسرا سوال پتہ نہیں اب دیکھو کیا ہوتا ہے پلان تو بہت کچھ کیا گیا ہے مگر امید ہے سب ویسا ہی ہو اور امان بھائی وہ امان صاحب سے اب امان بھائی پر آ گئی تھی وہ بہت خوش ہیں اور بہت خیال رکھ رہا ہے اس کا اس کی سانسے شانزہ کے بدولت چل رہی ہیں تم فکر نہ کرو سب شانزہ کے فیسٹوں کے مطابق ہی ہوگا جیسا وہ چاہی کی اس نے بات ختم ہی کی تھی کہ فاطمہ کا فون بجھ اٹھا ہیلو اس نے کار رسیب کی دوسری طرف وہ کس سے بات کری تھی زمان اس کی گفتگوز غور سے سننے لگا تابش میں نے تمہارے کتاب لٹا دی تھی تمہیں زمان نے کھڑے ہو کے زمان کے کان کھڑے ہوئے نہیں جب ہماری ملاقات ہوئی تھوڑی دیر پہلے ہی تو لٹائی تھی تم ایک بار دیکھ لو اوہ تو یہ وہی لڑکا ہے زمان نے زہر بھی نظروں سے اس کے کان میں لگے فون کو دیکھا ٹھیک ہے پیر کو ملاقات ہوگی وہ مسکرہ رہی تھی ٹھیک ہے یار وہ اب ہس رہی تھی زمان نے جس لفظ پر غور کیا تھا وہ یار تھا یعنی اتنی گہری دوست تھی اللہ حافظ اس نے کال لکھ کر موبائل بیگ میں رکھا کون تھا زمان نے تیبر بگڑے دوست اس نے کافی کا کپ لبوں سے لگایا وہی کل رات والا مسکرہت کے ساتھ اسے دیکھنے لگی اچھا دوست ہے بہت اچھا وہ بھی زد کرنے میں کم نہیں تھی مجھ سے زیادہ اچھا جی وہ زمان کا سبر ازماری ہی تھی اگر تمہیں کوئی پسند کرتا ہے تو کیا کرو گی وہ کیا اگلوانا چاہ رہا تھا فاطمہ سب سمجھتی تھی وہ کوئی چھٹی بچی نہیں تھی میں اس سے مشورہ لوں گی زمان بلاخر زد چھو گیا دماغ خراب ہے تمہارا وہ ابھی میز پر ہاتھ مار کر بولا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک لڑکی نے اسے پکارا ہیلو پیارے لڑکے اسے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی لڑکی تھی جو اب قریب آ کر میز پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی تھی زمان نے کچھ کہنا چاہا مگر جب فاطمہ کو دیکھا تو پتہ نہیں کیا سوجا کہ میز پر ہاتھ رکھے اس لڑکی کو دیکھنے لگا ہیلو زمان مسکرا کر جواب دیا میں ادھر والی میز پر بیٹھی تھی تو آپ کو دیکھا وہ اب گھلنے ملنے کی کوشش کر رہی تھی پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ میز پر بیٹھی ہی کیوں تھی نہیں نہیں میں اس والی میز پر کرسی لگا کر زمین کے اوپر بیٹھی تھی اس لڑکی نے اپنی جھجک مٹائی اوہ اچھا اچھا آپ کا نام وہ اب فاطمہ کو مکمل نظر انداز کر رہا تھا زمان ہم یہاں گفتگو کرنے بیٹھے تھے فاطمہ سے رہا نہ گیا تو اس نے ٹوک دیا اس لڑکی کو چھوڑو تم اپنا نام بتاؤ زمان نے فاطمہ کو دیکھا بھی نہیں میرا نام سنبل ہے وہ دھیما سا مسکرائی فاطمہ جلکہ رہ گئی اوہ نائس دیں مجھے ایس سے شروع ہونے والے نام بہت پسند ہے ایف سے شروع ہونے والے ناموں کو تو میں مو بھی نہیں رکھاتا فاطمہ غصے کی شدت سے لار ہو گئی تھی اوہ مجھے اچھا لگا کیا ہم کافی پی سکتے ہیں ساتھ سنبل نے آفر پیش کی ہم آرڈی کافی پی رہے ہیں سنبل میڈم آپ جائیں یہاں سے ہمیں ڈسٹرپ نہ کریں فاطمہ نے دان پیستے ہوئے کہا یہ لڑکی کون ہے آپ کی سنبل نے آنکھوں سے فاطمہ کے جانب اشارہ کیا پتہ نہیں کون ہے ساتھ میں بیٹھ گئی ہے اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا جو اب اسے سپارٹ چہرہ لیے دیکھ رہی تھی اوہ اچھا میں آپ کا انتظار کروں گی آپ ان سے ملاقات کریں پھر میں آپ سے باہر ملوں گی سنبل کے ایسے کہنے پر زمان لیکن آنکھوں سے فاطمہ کو دیکھا جو رہانچی ہو رہی تھی آل رائٹ مسکرا کر اسے اللہ حافظ کہا اور فاطمہ کی جانب مڑا فاطمہ نے اپنا ہینڈ بیک اٹھایا اور اٹھ کھڑی ہوئی کہاں جاری ہو فاطمہ وحران ہوا کیا وہ اس تک سنجیدہ ہو گئی تھی فاطمہ نے دائیں ہاتھ کے انگیوں سے آنسو صاف کیے اور جان لے گئی آئی ایم سوری فاطمہ آئی ایم ریلی سوری وہ اس کے سامنے آگ کھڑا ہوا مجھے جانا ہے زمان ہٹو یہاں سے اس نے بھیگی آواز کے ساتھ کہا اب پتل چلا کیسا لگتا ہے وہ اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا وہ خموش رہی فاطمہ نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر سے بیٹھ کی شکر ہے بیٹھ کی ورنہ بل مجھے دینا پڑتا اس کے یوں کہنے پر فاطمہ کی حسی چھوٹ گئی تھی وہ اب بھی یوں ہی بیٹھا تھا چھوٹی گول میز پر رکھی اس ڈائیری کو دیکھنے لگا تمہارا علاج صرف اور صرف یہ ڈائیری ہے زمان کے الفاظ امان کے دماغ کو گونچن لگے کیا کرنا چاہیے اسے وہ اس ڈائیری کو پڑھنا نہیں چاہتا تھا مگر اپنی بے سکونی بھی ختم کرنا چاہتا تھا پوٹ کر اس ڈائیری کے قریب آیا خون کے دھبوں سے لپٹی ڈائیری کو چھونے میں اس کے ہاتھ پکا پا رہے تھے اس نے تھام کر اسے غور سے دیکھا اس کی سانسے پھولے لگیں جب عذیت ہی صحیح تو اسے پڑھ کر چہ لینی چاہیے اس نے سوچا اور اسے اٹھاتا دوسری منزل کے جانے بھڑ گیا میناج کا کمرہ محنور کا کمرہ دروازہ چچراتا واکلا وہ اندر داخل ہوا پردے کھٹکیوں پر لگے ہوئے تھے جس کے باعث کمرے میں ملج کا سا اندھیرہ تھا کمرے کی کونے پر شیئر اور میز تھی وہ دمگادہ قدموں سے اس کے قریب آیا میز پر کلم بکھرے پڑے تھے دھول مٹی سے کمرہ اٹھا ہوا تھا میز پر بھی مٹی کی تہتی وہ کمرہ منحاج کی موت کے بعد سے بند تھا کمرے میں خون کے نشانات تھے یہ ڈائیری پڑھنے کی دو وجوہات تھیں ایک یہ کہ زمان نے اسے تاقید کی تھی دوسری یہ کہ شاید وہ اس سب سے ٹھیک ہو جائے اس نے ڈائیری کا پہلا صفحہ کھولا جس میں اس نے پورا تعرف بیان ہوا تھا وہ پڑھنے لگا دو پہر کے دو بج جہے تھے اس نے ہاتھ میں پہنی گھڑی کو ایک نظر دیکھا اور گھڑی روک دی وقت تھنگیا اب اس کی نگاہیں ڈائیری پر مرکوز تھی اگر شانزہ خوش ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو یہ اچھی بات ہے وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی ہاں لیکن ہمیں نہیں پتا اب کیا ہوتا ہے میں تمہاری بات شانزہ سے جب کراؤں گا تو کہوں گا کہ اسے تمہیں سب بتا دے میں باتیں بار بار نہیں دورانا چاہتا وہ تمہیں سب بتائے گی امان کے بارے میں شاہ منزل کے بارے میں کافی کا کب لبوں سے لگاتے ہوئے کہا اسی دم فاطمہ کا فون بجا زمان نے ٹائم دکھا گھڑی تین بجا رہی تھی یہ پہلی ایسی ملاقات تھی جس میں دونوں نے بہت دیر تک گفتگو کی تھی کس کی کول ہے فاطمہ گھر سے آ رہی ہے زمان انہیں کی پتا نہ چل گیا ہو اسے تھوپ نگلتے ہوئے اپنے خلچے کا اظہار کیا کول رسیب کر کے فون کانوں سے لگایا کہاں ہو تم فاطمہ جوے تمہیں آز لینے گئے تھے کولی چوکی دار کہا تھا کہ وہ جا چکی ہے کافی گھنٹے ہو گئے ہیں کہاں ہو کس کے ساتھ ہو وہ چیخ رہی تھی گھر آ رہی ہوں میں وہ صرف اتنا ہی کہہ پائی گھر آو تمہارا باب حصے میں ہے بہت سبور نے کہہ کر کول پارٹی کیا ہوا پتہ چل گیا ہے سب کو میں گھر جاری ہوں اسے موبائل میز پر رکھا کیا کہو گی زمان بھی اٹھ کھڑا ہوا سب بتا دوں گی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا کیا سب باتوں سے پردہ اٹھا دوں گی سب کا راز پاش کر دوں گی وہ کہہ کے رکی نہیں تیزی سے چلتی بھی باہر نکل گی اور وہ کھڑا رہ گیا موبائل پر آتی کول نے اسے اپنے جانی متوجہ کیا میز پر رکھا فاطمہ کا فون بج رہا تھا وہ موبائل بھول گئی تھی اسے جلدی سے بل پے کیا اور فاطمہ کا موبائل اٹھا کر بغیر نوام پڑے بغیر کول رسیف کی ہیلو فاطمہ مردانہ آواز سن کر زمان نے موبائل پر نام پڑھا جہاں بڑا بڑا تابش لکھا ہوا تھا موڈ فوراں خراب ہوا ہیلو جی آپ کون زمان نے لہجہ سخت رکھا میں فاطمہ کا دوست بات کر رہا ہوں جواباً آواز آئی فاطمہ نہیں ہے یہاں ویسے آپ کون ہیں میں اس کا منگیٹر ہوں اور مجھے نہیں اچھا لگتا ہے کہ آپ بار بار اس کو فون کریں سو پلیس یہ کہہ کر کول کارڈ دی گی اور باہر کی جانے بھاگا اسے فاطمہ دور جاتی دکھی تو وہ اس کے پیچھے بھاگا فاطمہ تم اپنا موبائل بھول گئی تھی اسے فون اس کی جانے بڑھایا اوہ تینک یو زمان اللہ حافظ کہتی ساتھ وہ بھڑگی اور زمان مسکلاتا اپنی گاڑی کی جانے بایا اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ لڑکی سنبل نظر آئی ہیلو تو کیا ہم چلیں وہ ہاتھ ہلاتی اس کے قریب آئی کہاں وہ انجان بن کر بولا کافی پینے سوری سنبل میں اس ٹائپ کا نہیں ہوں وہ اسے دیکھتا ہوا گاڑی میں بیٹھنے لگا مگر آپ نے کہا تھا کہ آپ اس لڑکی کے ساتھ تو بھی بیٹھے تھے مسٹر وہ کوئی انجان نہیں تھی میرے لیے تو کون تھی سنبل نے بھویں اچھ گئیں ٹائٹ جینز کی پینٹ پر ٹی شرٹ اور ہونٹو پنلال لپسٹک اور اونچی پونی بنائے اس لڑکی کو زمانے سرتا پیر دیکھا تھا میری محبت ہے وہ فیانسی ہے کہتا ساتھ مسکراتا ہوا گاڑی آگے بھڑا گیا تھا وہ کہاں ہیں سبور وہ چیخ رہے تھے میں نے کال کی ہے جوید جوید صاحب مٹھیاں پیچھتے ہوئے بولے اما آپ کو خیال لکھنا چاہیے اس سے پوچھتے رہنا چاہیے کہ کہاں جاتی ہے کیا کرتی ہے عدیر بھی خوب چلا رہا تھا اس گھر کی لڑکیوں کو اپنے ماں باپ کا سر جھکانے کی عادت ہو گئی ہے ناصر صاحب دبے دبے غصے میں بولے نفیصہ کا دل چھلی ہوا اس وقت بیل ہوئی اور جوید صاحب غصے سے باہر بھڑے دروازہ کھولا تو باہر فاطمہ کھڑی تھی بازو سے کہنشتے ہوئے اسے اندر لائے اور سہن میں لاکر اسے پٹھا کہاں تھی جوید صاحب کرائے زمان کے ساتھ تھی وہ بنا ڈرے بولی کون زمان وہ چیخے جبکہ عدیر کی آنکھیں پھٹی تھی عدیر بھائی سے پوچھیں اسے عدیر کے تاسات بھرپور جانچے تھے عدیر کا چہرہ ششتر تھا اسے شانزہ کا تھپڑ اپنے چہرے پر کسی شولے کی طرح محسوس ہوا اس کے تیبر بگڑ گئے اس پہ غیرت شخص سے ملنے گئی تھی وہ اس کے قریب آیا اور اس پر ہاتھ اٹھایا جسے فاطمہ نے تھام دیا یہ ہے مردانگی شانزہ کو مارا تھا اور جواب بھی مل گیا آپ کو اس کی طرف سے جب سچائے کو چھپانے کی کوشش کریں گے تب ایسے ہی تھپڑ جواب میں ملیں گے بتائیں ان کو آپ نے شانزہ کو تھپڑ مارا تھا صرف اس لیے کہ اس نے آپ سے بے وفائی کی تھی وہ میں اچکا کر سخت لہجے میں کہتی اسے کل کا واقعہ یاد علا گی تھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے اور ہاں مل کر آ رہی ہوں میں زمان شاہ سے جو امان شاہ یعنی شانزہ کے شوہر کا بھائی ہے اتنے عرصے میں مجھے یہ تو معلوم پڑ گیا کہ نہ زمان برا ہے نہ شانزہ کا شوہر برے ہم ہیں اتبار بھی کوئی چیز ہوتی ہے ناسے چاچو وہ بول پڑی بس باتیں اب دن میں نہیں رکھی جا رہی تھی اس کی ہچکیاں رکنے نہیں آ رہی تھی وہ کھڑا ہوا جو لفظ لبوں سے ادا ہوئے تھے وہ تھا بابا کتنے سالوں بعد یہ لفظ لبوں سے نکلتے کچھ اپنایت سی لگی تھی اتنے سالوں بعد پہلی بار محسوس ہوا کہ کوئی باب بھی تھا اس کا میز پر ڈائری کا آخری صفحہ کھلا تھا وہ پیچھے دیوار سے لگا دیوار پر لگی تصویر اس کے کمر پر لگی تو وہ پیچھے دیکھ کر مڑا محنور اور مہناج کی تصویر اسے وہ تصویر کل سے نکالی بابا وہ چیخا یالہ وہ نیچے بیٹھتا چلا گیا سانسے لینا دشوار ہوں گی زمان وہ چیخنے لگا زمان دیکھو بابا وہ بالوں میں انگیاں پھنسائے بال نوشن لگا زمان بابا ایسے نہیں تھے بابا گود میں رکھی اس تصویر میں مہناج مصوم سا کھڑا کھلتے چہرے اور مسکراتے لبوں سے جیسے اسے ہی دیکھ رہا تھا برابر کھڑی محنور کے لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکرہ ہڑ تھی وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے اس نے باب کو دیکھا اور اسے محسوس ہوا جیسے وہ تصویر میں وہی کھڑا ہو وہ دونوں اپنے باب کی جوانی تھے بنے بنائے منحادشاہ کچھ لوگ میرے باب کو کھا گئے اس وحشت سی ہونے لگی تھی سب کھا گئے میرے باب کو سب کھا گئے اسے آنکھیں درد سے مجھی وہ رو رہا تھا کیونکہ وہ سب جان گیا تھا وہ سچائی جان گیا تھا زمان نے گاڑی پاک ہی کی تھی کہ امان کی چیفوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا وہ جاپی چیف میں رکھتا اوپر کے جانب بھاگا پہلی منزل پر شانزہ دل پر ہاتھ رکھے کھڑی اوپر ہی دوسری منزل کے جانب دیکھ رہی تھی کہاں ہے وہ اوپر سے آواز آ رہی ہے زمان بھائی مجھے خوف آ رہا ہے زمان نے اوپر کے جانب دور لگائی شانزہ بھی اس کے پیچھے بھاگی آواز دھڑکی آواز سے دروازہ کھلا وہ فریم ہوئی تصیر کو سینے سے لگایا رو رہا تھا چیخ رہا تھا وہ تیزی سے اس کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس کو جھنجوڑنے لگا امان امان کوش کرو کچھ نہیں ہوا میں ہوں میری جان اس نے اسے گھرے سے لگایا زمان بابا وہ ڈائری زمان بابا وہ بہوش ہوش میں نہیں تھا وہ دور کھڑی شانزہ کی آنکھیں بھیگ رہی تھی اسے امان کو یوں اس قیفت میں دیکھا نہیں جا رہا تھا ہاں بابا میں جانتا ہوں امان دیکھو اب سب ٹھیک ہو جائے گا وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا نہیں زمان مگر ہم کتنے سال سے ان سے نفرت کر رہے ہیں زمان اگر وہ ہم سے محبت کرتے تو وہ یوں مجھے تنگ کرنے کیوں آتے میرے خواب میں اور ہم جس شخص کو جیسا سوچتے ہیں وہ شخص ہمارے خالوں میں اسی فطرت کے ساتھ آتا ہے امان سب ٹھیک ہے شش زمان اس کی گوت سے فریم اٹھا کر پیچھے شانزہ کو پکڑایا اور امان کو کھڑا کیا شانزہ نے اس فریم کو دیکھا پھر ایک نظر ان دونوں کو وہ شخص جو تصویر میں تھا وہ بلکل ان کی ہم شکل تھا برابر میں کھڑی خوبصت لڑکی مسکرہ رہی تھی یقیناً وہ محنور ہوگی وہ منات شاہ تھا اسے نظر پورے کمرے میں دڑائی عجیب سی وحشت تھی اس کمرے میں بس اب نہیں رونا سب ٹھیک ہو گیا اس کو گلے سے لگا کر اس کا سر پر اندھے کمرے کندے پر رکھ کر تھپکنے لگا میں نے اتنے سال بابا سے نفرت کی ہے جو انجانے میں ہوا اسے مت سوچو امان زمان نے اس کی بات کٹ کر پیار سے کہا یہ میں نے کیا کر دیا اس کے آنسو امان کا کندہ بھگا رہے تھے غلطیاں تھی مگر اب صدھار لو میں نے شانجہ کے ساتھ زبردستی کی زمان آخر کار اس نے مان گیا وہ دبی دبی آواز میں بولتے ہوئے رونے لگا زمان بے ساختہ مسکرہ بلا آخر وہ مان گیا کہ اس نے غلطی کی کوئی بات نہیں اس سے معافی مانگ لو شانجہ کو اس کی آواز نہیں پہنچی تھی تصویر بیٹ پر رکھ کر وہ اس کے قریب آئے آپ روئے مت سب ٹھیک ہو جائے گا اور دیکھیں اللہ نے کر دیا اگر بابا یہ ڈائری نہ لکھتے تو کیا آج ہمیں علم ہوتا نہیں نا میں آپ کے ساتھ ہوں آپ روئے مت اس کا ہاتھ تھامتے وہ اسے یقین دلارہی تھی امان نے اسے بہت پیار سے دیکھا وہ اس کے ساتھ رہے گی یہ جملہ وہ کب سے سننا چاہتا تھا مجھے چھوڑ کے تو نہیں جاؤگی نگاہ حدثت سے اسے دیکھا اسے یقین تھا وہ بولے گی نہیں کبھی نہیں وہ مسکرائی اور امان کو لگا جس سے شانزہ نے اس کا برم رکھ دیا وہ اسے کمزور کر رہی تھی وہ کمزور پڑھ رہا تھا میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا یوں مگر تم سے بہت محبت کرتا ہوں مجھے زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی تمہیں پتہ ہے شانزہ میں نے یہ ڈائری پڑھی اور مجھے اسے بہت بڑا سبق ملا شانزہ نے اسے ہونکوں کی طرف دیکھ رہی تھی وہ اتنی آسانی سے کمزور پڑھ جائے گا اسے علم نہیں تھا ایک یہ بھی کہ جس کے ساتھ جتنی زبردستی کرو وہ آپ سے اتنا ہی دور جائے گا میں نہیں رہ سکتا تمہارے پغیر مجھے یقین ہے کہ تم مجھے ماف کر دوگی شانزہ مجھے ماف کر دوگی نا ایک لفظ تھا جو شانزہ کو اپنے دماغ میں چھپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا مافی وہ اسے گہری عجیب نظروں سے دیکھنے لگی اسے اپنا چیخنا یاد آیا جب وہ چیخ رہی تھی گڑ گڑا رہی تھی کہ اسے امان سے نکا نہیں کرنا اسے وہ بھی یاد آیا جب صرف امان کی وجہ سے اس کے باپ نے اسے تھپڑ مارا یہ وہی شخص تھا جس کی وجہ سے اس پر محتان لگا اس کی زندگی برباد ہوئی اور یہ وہی شخص تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں سے نہیں مل پا رہی تھی یہ وہ شخص تھا جس سے نجات پانے کے لیے وہ روز دوائے مانگا کرتی تھی تو کیا وہ یوں سب غم عذیت اپنوں سے جدائی اور خود پر لگے محتان بلا کر اس کا ساتھ ہمیشہ کے لیے تھان دے نہیں وہ واقعی کہانیوں کے ان کرداروں کی طرح نہیں تھی جو محبت ہو جانے پر سب بھو جاتے ہیں اس نے بے دردی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ پر جھٹکے کبھی نہیں سخت نفرت بھرے لہجے میں اس نے انکار کیا امان کی سماتوں سے اس کی آواز ٹکرائی اور اس کے عصاب ڈھیلے پڑے اس نے بے یقینی سے شانزہ کو دیکھا زمان نے تھوک نکلا اسی وقت سے ڈر رہا تھا اور یہ وقت اس پر قیامت بن کے ٹوٹ رہا تھا اس نے بے اختیار نظریں پھیڑ لی وہ اپنے بھائی کو بکھرتے نہیں دیکھ سکتا تھا میں باپ ہوں اس کا میرا اعتبار تھا اس پر مگر میں نے اس کا توڑ دیا وہ ستمے سے دوچار ہوئے نفیزہ بیگم آنکھیں پھاڑے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی آپ نے اس رمشا کی بات پر اعتبار کیا جو شانزہ کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی تاکہ وہ عدیل سے شادی کر سکے اس نے حکارت سے رمشا کو دیکھا جس کی رنگت اپیلی پڑ رہی تھی ناصر صاحب نے رمشا کو حیرت اور بے یقینی سے دیکھا ایسا نہیں ہے رمشا نے اپنی صفائی میں بولا خدا کی قسم کھاؤ اور کہو میں جھوٹ کہہ رہی ہوں فاطمہ نے اس کے تاثرات جانجے کہو اب کیوں خموش ہو وہ زور سے چکھی کہو کہ تم شانزہ کو راستے سے ہٹانا نہیں چاہ رہی تھی تم سب جانتی تھی تم جانتی تھی کہ امان شانزہ کو بلاک میل کر رہا ہے مگر تم نے نہیں بتایا تم نے شانزہ کی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیا تم نے اسے گندہ کر دیا گھر والوں کی نظروں میں شانزہ کا ساتھ دینے کے بجائے ہمیشہ کی طرح تم نے اسے کھائی میں پھینکا مگر دیکھ لو آج تم خود کو کمے میں گر گئی کچھ یاد ہے چاچو یاد کریں جس دن شانزہ کو امان کے ساتھ کالیج کے باہر دیکھا تھا آپ نے اس دن رمشہ ساتھ تھی آپ کے کیسے یہ بات تو آپ جانتے ہیں نا اسے شانزہ میں کوئی دلچسپی نہیں وہ کیوں گئی تھی اسی کو لینے کیونکہ وہ ایک ایک بات سے باخبر تھی عدیل ساکت ہوا دیوار پکڑتا ہوا نیچے پیٹا چلا گیا ان باتوں کو حضم کرنا کتنا مشکل تھا تم جھوٹ مت بولو فاطمہ رمشہ چیخی ایسا نہیں ہو سکتا ناصر صاحب چلائے رمشہ نہیں کر سکتی ایسا چپ رہے ناصر صاحب آپ کبھی تو اپنی اولاد کی طرف تاری کر لیا کریں وہ عورت جو اتنے سالوں سے خموش تھی آج بول پڑی اپنی بچی کے لیے بھی نہ بولی مجھ جیسی ماں میں بھی کیا ماں ہوں مگر اب نہیں مجھے میری بچی چاہیے ناصر صاحب وہ پوری طاقت سے چلائی تھی ناصر صاحب نے فکرنگت سے رمشہ کو دیکھا کیا فاطمہ سچ کہہ رہی ہے رمشہ وہ دھیرے سے بولے وہ خموش بیٹھی رہی کچھ نہ بولی کیا فاطمہ سچ کہہ رہی ہے رمشہ بات دہرائی تھی مگر انداز کچھ اور تھا وہ چیخے رمشہ نے تھوک نگڑ کر سہمتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا ناصر صاحب ساکت ہوئے نفیسہ نڈھال ہو کر ایک طرف پڑ گئیں میری شانزہ کامتے ہوئے لبوں سے دو لفظ ادا ہوئے تھے میں ماف نہیں کروں گی میں کیسے ماف کر دوں میں ماف نہیں کروں گی میں کیسے ماف کر دوں میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں امان وہ چیخی تھی اور امان ہنکوں کی طرح اس کو دیکھ رہا تھا آپ کو کیا لگا کہ ایک لڑکی کو اغواہ کر کے زبردستی نکاح کریں گے اور پھر وہ آپ سے محبت کرنے لگے گی ایک رات میں بدل گئی ایک لڑکی کوئی معجرہ تو ہو کنا مجھے آپ سے محبت نہیں ہے وہ اسے باور کروارہی تھی اور امان امان بے یقین تھا اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ گھٹنوں کے بل کر گیا تم نے کہا تھا تم مجھ سے محبت وہ ساکت نظروں سے صرف اتنا ہی کہہ پایا دور کھڑے زمان کو تکلیف ہوئی صحیح کہا تھا کہ امان شاہ پیار کی زبان سمجھتا ہے اور دیکھو ایسا ہی ہوا میں نے مضبوط کھڑے امان کو کمزور کر دیا اسے اپنی چھوٹی محبت کا یقین دلا کر عورت اپنے اوپر ہوا کوئی ظلم نہیں بھول سکتی میں نے محبت نہیں کی امان میں نے جو کی ہے وہ صرف نفرت ہے یہ کہتے ہوئے شانزہ کے لپ کپ کپائے امان کی آنکھ سے آنسو نکل کر بہ گیا اب آپ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں اپنی محبت میں آپ کو کمزور اور لاچار کر دیا گیا ہے میں جیت گئی اور اب مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے جانا ہے اس گھر سے ابھی مجھے طلاق چاہیے امان وہ اتنی زور سے چیخی کہ امان کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے وہ ساکت ہوا زمان ایک ارواز لبوں سے نکلی تھی زمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا شانزہ کو گھر چھوڑ آؤ یہ جو چاہے گی اب صرف وہی ہوگا تاثرات سے آری چہرے سے وہ شانزہ کو یک ٹک دیکھ رہا تھا شانزہ کی لال آنکھیں اور آنکھوں میں چمکتے آنسو اس کی جیت کی قبہی دے رہے تھے زمان کے ساتھ بنائے ہوئے پلان میں وہ کامیاب ہوگی تھی مگر زمان اپنے بھائی کے ساتھ ہی ٹوٹ گیا تھا ایک نظر اسے دیکھ کر وہ پلٹ گی وہ جیت گئی تھی وہ ہار گیا تھا وہ جا رہی تھی وہ تھم گیا تھا زمان نے گاڑی کی چابی سنبھالی اور اس کے پیچھے مڑ گیا وہ اس کو مکمل توڑ گئی تھی وہ خود چھلی ہو چکا تھا سب ختم ہو چکا تھا وہ خوش ہے چاچو شکر منائے وہ شخص اسے واقعی چاہتا ہے وہ خوش ہے بہت زمان سے اسی سلسلے میں ملاقات ہوتی رہتی ہے ذرا شک کی نگاہوں سے دور ہٹ کے دیکھیں آپ پہ گھر کی بیٹیاں پاک باز ہیں اسے بے ففائی نہیں دکھائی جس دم اسے عدیل بھائی کی ضرورت تھی اس وقت عدیل بھائی نے ساتھ نہیں دیا تو چاچو آپ نے بھی نہیں دیا عدیل نے اپنا سر پکڑ لیا یہ اس سے کیا ہو گیا تھا اس نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کی تھی سبور اور جعوید بے یقین کھڑے تھے آئیم سوری تایابو وہ آنسو پیتی سر جھکا کر بولی میں نے تمہیں معاف کیا رمشا میری غلطی ہے بھائی بھابی کے بعد تمہاری تربیت میرے ذمہ تھی میں تمہیں اچھی تربیت نہیں دے پایا وہ دکھ اور ان سے بولے سارا غرور ملیا میٹ ہو گیا تھا گھر آ گیا ہے شانزہ گھاڑی اس کے گھر کے سامنے رکھی تھی وہ جو سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی بائن جانب گردن موڑ کر اپنے گھر کو اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی اس گھر میں نہ آنے کی قسم کھائی تھی مگر وقت وقت کی بات ہوتی ہے جی اسے ہوش آیا تو وہ اترنے لگی اتر کر دروازہ بند کرنے کے لئے دروازے کو تھاما مجھے آپ کی یاد آئے کی زمان گھائی ڈل ڈوب ڈوب کر اُبھر رہا تھا اور امان ایک امید سے اسے دیکھ رہا تھا شانزہ نے کرب سے اسے دیکھا اور پلٹ گی وہ یہاں رکھ کر اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی جو اسے آتا ہی نہیں تھا وہ گہری دکھ کی سانس بھڑتی بھی گاڑی آگے بڑھا گیا تھا عدیل بالوں میں انگلیہ پھنسائے بیٹھا تھا یہ اسے کیا ہو گیا وہ بے گناہ تھی پھر اسے کس بات کی سزا ملی وہ اس کی محبت تھی وہ رو دیا اس نے اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی فاطمہ سب باتوں سے پردہ اٹھانے کے بعد خود بھی سہن کی سیڑھیوں پر بیٹھ گی رمشاہ کا جھکا چہرہ اور جھک گیا یہ سب کرنے سے پہلے اس نے لمحے بھر کو نہیں سوچا تھا کہ اگر اس کا راز افشا ہو گیا تو کیا ہوگا اس نے بے جان ہوتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکانا چاہا مگر وہ اس کے ہلکے دباؤں سے ہی کھل گیا دروازہ لوک نہیں تھا غم اتنا تھا کہ اس پر بھی دھیان نہیں تھا اپنے آپ کو گھسیٹتے وہ سہن تک لائی وہ اپنا سب کچھ ختم کر کے آئی تھی وہ اس شخص کو چھوٹ کر آئی تھی مگر اپنی دنیا اس کے پاس رکھائی تھی سہن میں سب اکٹھے تھے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے شانزہ تم میری بیٹی مم مجھے ماف کر دو وہ تیزی سے اس کے قریب آئے ہاتھ میں تھاما بیک ہاتھ چھوٹ کر زمین پر گر گیا آنکھوں سے آنسو پہ رہے تھے میں نے سب کو ماف کیا لپ ٹپ کپ آنے لگے اسیں کسی کو بھی نہیں حتیٰ کہ اپنی ماں کو بھی نہیں گلے لگایا وہ دھیرے سے چلتی سیدھے اپنے کمرے میں آگئی دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر وہ سستکتے ہوئے بیٹ پر آ بیٹھی وہ اپنی قیمتی شہ چھوڑ آئی تھی وہ شاہ منزل میں اپنا دل چھوڑ آئی تھی بس ایک ہینڈ بیک لائی تھی اس کے سوا اور کچھ نہیں اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ آئی جذبات بھی دل بھی وہ رونے لگی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی دونوں پاؤں اوپر کر کے گھٹنوں کے گیت ہاتھ پھلائے وہ سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی اسے نہیں معلوم باہر کے حالات اور جاننے کی آرزو بھی نہیں تھی دل زور سے دھڑک رہا تھا وہ وہیں لیٹ گئی وہ کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں تھی سسکیاں گونجتی رہی اور بھٹی رہی پھر وہ وقت بھی آیا جب کمرے میں سناٹا چھا گیا وہ سو گئی تھک کر وہ گاڑی تقریباً بھاگتا بھاگتا وہاں گھر تک لائیا اندر داخل ہوتے ہی تمام گاڑش کو کٹھا کیا احسنے چھپا دو خاص طور پر امان کے کمرے میں مجھے کچھ نظر نہیں آنا چاہیے پسٹول کیا پھل کٹنے والی چھوڑی بھی نہ ملے مجھے وہاں ہر دم ہر وقت اسی پر نظر رکھنی چاہیے اب جاؤ جلدی سے وہ سب جانتے تھے کہ زمان ایسی کیوں کہہ رہا ہے وہ اس کے کمرے کی طرف بھڑ گئے وہ تھوڑی دیر وقفے سے کمرے میں آیا امان زمین پر بیٹھا دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھا بالوں میں انگلیاں خسائے زمین کو دیکھ تکنے میں مصروف تھا اس کی حالت زمان خود سمجھنے سے کاسر تھا گارڈ اس کے کمرے کی تلاشی لے رہے تھے وہ اسے دیکھتا ہوا اس کے برابر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا گارڈ کیا کر رہے ہیں یہاں زمان اس کی موجود کی میں حسوس کر کے وہ بہت دیرے بہت آئیسے سے بولا کچھ نہیں تم ٹھیک ہو کیا وہ مجھے چھوڑ گئی زمان تمہیں بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو لاؤں کیا وہ مجھے چھوڑ گئی زمان زمان ٹوٹ کے رہ گیا وہ تمہیں چھوڑ گئی ہے امان چلی گئی ہے اب وہ امت ہار گیا وہ مجھے چھوڑ گئی ہے زمان میں نے اس کے ساتھ زبردستی نکاح کیا تھا میں نے غلط کیا اسے مجھے چھوڑ دیا دو دن میں میری زندگی بدل گی اور دو دن میں میں پھر بدل گئی کیسے رہوں گا میں اس کی طرف دیکھ کر وہ بکھرے لہجے میں کہہ رہا تھا مجھے نہیں پتا مان بیس میری طرف یوں مت دیکھو جیسے مجھے عذیت ہو رہی ہے زمان نے کرب سے کہا میں نے اوپر کا کمرہ لاک کر دیا ہے زمان میں منحاج ہونا منحاج کی محنور اسے چھوڑ گئی تم کہتے تھے کہ تم اور بابا میں کوئی فرق نہیں ایسا نہیں ہے زمان ہم الگ ہیں بیٹو وہ اچھے بھی تھے اور مجھ میں اچھا ہی نہیں جو میرے قریب آتا ہے جلد بچھڑ جاتا ہے میں اندر سے مر رہا ہوں زمان مجھے ایسا لگ رہا ہے میری نور نکل رہی ہے میرے جسم سے میں تڑپ رہا ہوں اور ہمت دیکھو میرا وجود بھی نہیں ہل رہا جبکہ دل مچل رہا ہے آج صبح اس کے ساتھ میں نے آسمان پر پھیلتی شفق دیکھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد وہ مجھے مار دے گی اگر معلوم ہوتا تو میں اس کے ساتھ نہیں کہیں رہ جاتا اور لوٹتا ہی نہیں وہاں کے منظر میں تحلیل ہو جاتا مجھے کچھ ہو جائے گا تم اسے کال کر کے یہ مت کہنا کہ واپس لوٹاؤ میں اب اس پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا اگر وہ خود آئے تو کیا ہی بات ہو جائے مگر اسے مت کہنا اسے مت کہنا آمان تم واپس آجاؤ چاہے میں تڑپ ہی کیوں نہ رہا ہوں میں مر کیوں نہ رہا ہوں مگر تم اسے کچھ مت بتانا اس پر زبردستی نہ کرنا دعا کرو وہ خود لوٹائے اسے بات کرنا خود سے اس کا حال پوچھنا خود سے اگر وہ میرے بارے میں کوئی بات کرے تو مجھے ضرور بتانا آنکھوں سے آنسو بے دردی سے صاف کیے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا آنکھیں پھر بھر آئیں خیال رکھو اپنا آؤ میرے کمرے میں چلو کمرے میں چلو میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا اسے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا میں بچہ نہیں ہوں زمان جاؤ یہاں سے ایسا مت کرو آمان پلیز اٹھو تم بہت تنگ کرتے ہو اٹھو اب زمان نے بھٹیاں بھیز لی تھی باہر جاؤ میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں لذشتی آواز کہتے ہوئے اس نے کروٹ لی تھی زمان کا دل گویا کسی نے چیر دیا تھا وہ باہر کے چانے مڑ گیا بھڑ گیا مگر دروازہ بند نہیں کیا آمان نے مڑ کر دیکھا تو وہ جا چکا تھا کروٹ لیتے اس کی آنکھیں پھر سے بہنا شروع ہو گئیں وہ دعا کرے گا وہ اللہ سے اسے پھر سے مانگے گا مگر اب کی بار سچے دل سے وہ اب اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا اس کے ہر فیصلے پر دل مار کر سر جھکائے گا مگر وہ دعا ضرور کرے گا اتنا کمزور اس نے اپنے آپ کو زندگی بھر محسوس نہیں کیا تھا وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا وہ اپنا آپ بھی نہ چلا سکا وہ اسے بے بس کر گئی تھی صرف محبت کر کے وہ جانتا تھا وہ بہت جلد پاگل ہونے والا ہے وہ گہری نیند میں تھی جب اس کی آنکھ کھولی کسی نے دروازہ کھٹ کٹایا تھا سوجی آنکھوں لال ہوتے چہرے کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا دل اب بھی نہیں تھا کھولنے کو مگر کبھی نہ کبھی تو کھولنا ہی تھا وہ ان لوگوں سے ملنہ ہی چاہتی تھی جنہوں نے اس کی سیدھی سادھی سی چندھی زندگی میں قلل پیدا کر دیا دروازہ کھولنے پر نفیسہ بیگم نم آنکھیں لیے اس کے گلے لگیں اس میں اتنی حمد بھی نہ تھی کہ ان کے گرد باہیں پھلا دے دس منٹ بعد وہ اب اس کا ماضی پوچھنے لگیں اس بے اختیار امان کی یاد آئی وہ آخری وقت میں کیسے رو رہا تھا بلک رہا تھا مجھ سے مت پوچھیں اممہ ایسے سوالات مجھے اچھا نہیں لگے گا ماضی کا دہرانا شانزہ کا ماضی اس سے مت پوچھیں وہ اگلی زندگی شروع کرنا چاہتی ہے ماضی کو پسے پشت رکھ کر آنکھیں مچھا گئیں وہ جیت گئی تھی سب اس کے پلان کے مطابق بوا تھا وہ امان کو ہرا کر آئی تھی خود جیت کر مگر خود بھی ہار گئی تھی کبھی دیکھا نہیں ہوگا تم نے جیت کے ہارے ہوئے شخص کو وہ خموش ہو گئی مات ہی تو جستجو رکھتی تھی جانتی تھی کہ اتنے عرصے میں کیا ہوا اس کے ساتھ شانزہ کچھ دیر کے وقفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اسے عشاء کی نماز پڑھنی تھی اسے اپنے اللہ کے آگے جھکنا تھا وہ اٹھ کھڑی ہوئی یہ ان کی بیٹی اور اللہ کا معاملہ تھا وہ چوری چھپے نہیں سننا چاہتی تھی وہ کمرے سے بس سے ہوتی باہر چلی آئیں سست قدموں سے اپنے کمرے میں آئیں ناصر صاحب سجتے میں گرے ہوئے تھے یقیناً رو رہے تھے کس بات کی معافیہ مانگ رہے ہیں ناصر صاحب بیٹی کی زندگی برباد کرنے کی لیلتے ہوئے ہاتھوں وجود کے ساتھ وہ بیٹ پر بیٹھی تھی لہجہ بیکا ہوا تھا آہستہ اور دھیرے سے کہتی وہ زمین کو یک ٹک بھننے لگیں وہ ان کے آواز پا کر سجتے سے سر اٹھا کر انہیں تکنے لگے میرا بھی میرا ہی ہاتھ ہے نفیسہ اسے میری ضرورت تھی اسے اپنے باپ کی ضرورت تھی کتنا فکارہ ہوگا مجھے اس نے مگر وہ کہنا پائے اور آنکھوں سے آنسو روا ہوں گے کیا تم نے اس سے پوچھا نفیسہ وہ جالے تہہ کرتے ہوئے ان کے قریب آئے وہ نہیں بتانا چاہتی ناصر اس سے کوئی نہ پوچھے اس کا ماضی انہوں نے آنکھیں رگڑی کیسے آئی ہے وہ گھر اس پر غیر شخص نے اسے آسانی سے چھوڑ دیا حیرانی متوقع تھی مجھے نہیں پتا لیکن وہ شخص اس کا شوہر ہے نکاح میں ہے شانزہ اس کے میں کچن میں جا رہی ہوں ناصر اس کے گمنے میں ابھی کوئی نہ جائے وہ خدا کو اپنا غم سنا رہی ہے اٹھ کر ادھ کھلے دروازے کے پار چلی گی پیچھے بیٹھے ناصر صاحب کو اپنی کلتی کشت درد سے احساس ہوا تھا شانزہ گھر آ چکی تھی رمشا جانتی تھی کہ اس کے زوال کا وقت آ چکا ہے اسے اپنی گلتی کا احساس ہی تب ہوا جب وہ پکڑی گئی اس نے واقعی اس وقت سوچا تھا اپنے انجام کا اپنے زوال کا سب کی نظروں میں گر چکی تھی وہ رونے میں کمی نہیں آ رہی تھی سب سے الگ جا کر اس سے معافی مانگی تھی عدیل کے نام ملنے کے دکھ سے وہ اور ٹوٹ گئی تھی وہ شانزہ سے معافی مانگے گی اسے امید تھی کہ اسے معاف کر دے گی اسے توبہ بھی کرنی تھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی فجر کے وقت وہ امان کے کمنے میں داخل ہوا کمرہ اندھیرے میں ڈھوباوا تھا اندھا لیٹے ہوئے شاید وہ سو رہا تھا زمان اس کے قریب آ کر برابر میں بیٹھ گیا اس کے چہرے سے بال ہٹا کر اسے پیار اور نرمی سے دیکھا امان اٹھو اسے جھنجوڑ پر اٹھایا تو وہ سوجیوی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو خمار علو دہجے میں وہ اسے حیرانی اور سکتی سے پوچھ رہا تھا دبائی کھاؤ تمہیں بخار ہے مجھے نہیں کھانی کھا کر سو جاؤ جاؤ یہاں سے زمان میری سر میں بہت درد ہے چیخو مت بس یہ کھالو میں جا رہا ہوں میری بیوی بننے کی کوشش مت کرو امان نے گھرتے ہوئے سے کھرا تمہاری بیوی بننے کا شوق نہیں مجھے امان وہ مو بنا کر بولا امان کے نظریں ساکیت ہوئی وہ تو بیوی ہے مگر اسے شوق نہیں اس لئے اس نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے نا زمان زمان اللہ بھینچا دبائی کھاؤ امان امان اٹھ کر بیٹھا اور دبائی کھا کر پھر لیٹ گیا کھا لیے دبائی میں نے اب چلے جاؤ امان نے نظریں پھریں بخار کیوں چڑ گیا ہے تمہیں اتنا وہ باقی پریشان ہو گیا تھا امان پلیز خود کو سنبھالو ٹھیک ہو جاؤں گا میں اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا میں ٹھیک ہوں مگر وہ مجھے چھوڑ گئی دعا کرو زمان وہ لوٹ آئے کرو گے نہ دعا اگر میں اس سے پہلے مر گیا تو اللہ نہ کریں اس نے سکتی سے اسے پھینجا مجھے کمزوری ہو رہی ہے بہت زیادہ اسے سکر بولا اٹھ جاؤ نماز پڑھو اسے مانگو دعاوں میں پہلے اپنی چلائی تھی اب اس بار اللہ پر چھوڑ دو بات سمجھ رہے ہونا وہ اسے بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا زمان کیوں نہیں اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے جاؤ اور سجدے میں دل سے رو رو کر امان کی آنکھوں میں امید کے جگنوں چمکے تھے تو پھر جاؤ انتظار کس بات کا کامیابی تمہارے انتظار میں ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا فضل کی ہوتی وی ازانیں کامیابی کی طرف بلا رہی تھی دعاوں کا سلسلہ کافی نمبا چلا گیا معافی مانگنے اپنے ہر کیے گئے گناہ کی معافی کے وقت آنکھیں بھی گئی تھی اور شانزہ کا موضوع آیا تو ہچ کیا بند ہوگی اس نے لگا اگر وہ شانزہ کے متعلق خدا کو بتائے گا تو خود بکھر جائے گا خدا کسی بات سے لا علم نہیں اس نے خود بکھرنے دیا رب تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑ دیتا ہے اسے یقین تھا کہ اس کو بھی جوڑ دیا جائے گا اس نے دعا کی شانزہ کے دل اس کی جانب مور دے اس نے سچے دل سے دعا کی تھی یہ سلسلہ بھی کیا سلسلہ تھا زمان نے اسے بکھر تے دیکھا مگر اسے دکھ نہیں ہوا وہ بکھر سکتا تھا وہ رب اور اس کا معاملہ تھا وہ خلل پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا زمان نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو پہلے ماں باپ کی مفرد کی دعا مانگی ماں باپ کی دعا مانگ کر اپنے لئے دعا کرنی چاہی ماں باپ کا دعا میں زمان نے ذکر کیا بغیر دعا قبول نہیں ہوتی باپ کے لئے اور اپنی ماں کے لئے گہرائی سے دعا مانگ کر وہ اپنی دعاوں کا رخ امان کی جانب تک لیا شانزہ کے لئے بھی اس نے بہت سے دعائیں کی کیونکہ دعاوں کی اس سے بھی بہت ضرورت تھی اور آخر میں وہ اپنے لئے دعا مانگنے لگا اسے کیا چاہیے تھا اس کی پائشات اس کی کشیاں اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزک کی آگ سے بچانے کے لئے دعا مانگی یہ بھی دعا مانگی کہ یا اللہ اسے اس راستے پر چلا جس راستے میں تیرے بندے اور مومن چلتے ہیں جس راستے پر تیری رضا ہے ہر وہ کام سے بچا جو تیری نزدیک غلط ہے مجھے بھی اور میرے اہل خانہ کو بھی دو تین دن یہیں گزر گئے وہ کمرے سے باہر نکلتی تو صرف کھانے پینے کے لئے اور پھر سے اندر چلی جاتی گھر میں مجود لوگوں کے دل دڑپتے ہیں ناصر صاحب اپنے بیٹی کو حسرت سے دیکھتے انہیں اب پتا چلا جب کوئی اپنی آپ سے اپنائیت نہ دکھائے تو کیسا لگتا ہے اتنے سانوں بعد انہیں خبر ہوئی کتنا عرصہ ہو گیا انہوں نے ایک بار بھی شانزہ کو گلے نہیں لگایا تھا وہ مرجات پھول کی طرح ہو گئی تھی ہر جذبات سے آری ہو کر وہ ڈائنگ ٹیبل سے کمرے اور کمرے سے ڈائنگ ٹیبل تک کا سفر کرتی کھانے کے لئے ڈائنگ ٹیبل پر بیٹھتی تو سب خاموش ہو جاتے اور محبت سے اسے دیکھتے سب کو اس سے محبت بھی کب ہوئی جب اسے ضرورت ہی نہ رہی عدیل حسرت سے اسے دیکھتا اور دیکھتا چلا جاتا وہ سر جھکا کر کھانا کھاتی اور ختم کر کے کمرے کی طرف بھڑ جاتی گھر آنے کے دوسرے دن کھانے کے بعد جب وہ کمرے میں جانے لگی تو ناصر صاحب سے رہا نہ گیا اور اس کی طرف لپکے اور کلے سے لگایا وہ رو بھی نہ سکی ہاں مگر تھوڑا عجیب سا لگا اسے سب کی عادت نہیں تھی وہ کافی رات کو اس کے کمرے میں آئے تھے خاموشوں کا پہرہ رہا کمرے میں صرف سزکیاں گوجر ہی تھی وہ انہیں دیکھتی رہی تکتی رہی یہ آنسو اس کے لئے تھے اسے یقین نہیں آ رہا تھا جب وہ اتنا رو چکے کہ شانزہ کا دل نزز گیا تو وہ بول اٹھی بابا روئے مت آپ کی بیٹی کو تکتیف ہو رہی ہے چھوڑیں جو ہو گیا اب وہ دیکھیں جو ہو گا مگر فیصلہ میں کروں گی بابا انہیں بھڑ کر اس کے ہاتھ چومے تھے میری بیٹی جو کہے گی اب صرف وہی ہو گا اس نے انہیں دیکھا تھا اور یہ وقت اسے ماضی میں لے گیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ تم پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے وہ لفظ تیر تھے جو اس کے دماغ کو سن کر گئے تھے اس دل میں اپتے درد کو دبانا چاہا وہ گھر میں یوں ہی پھرا کرتی تھی جیسے کوئی مہمان دیکھا جائے تو ان دو تین دنوں میں اور بھی بہت کچھ ہوا تھا جیسے عدیل کی معافی کمرے میں بیٹھے بیٹھے جب اسے وحشت ہونے لگی تو اس نے چھت کا رکھ کیا تھا وہاں عدیل پہلے سے موجود تھا مگر اب انداز بدل گئے تھے اب دیکھنے کی چاہ نہیں تھی اسے دیکھتے ہی شانزہ نے رکھ موڑ لیا تھا وہ نیچے کے جانے بھڑنے لگی کہ عدیل اس کی طرف جندی سے آیا وہ کچھ بولا نہیں تھا بس خاموش نزوں سے اسے تکتے رہا شانزہ نے یک ٹک اسے دیکھا اور سیڑھوں کے جانی پھڑی مجھے ماف کر دو شانزہ وہ جانتا تھا کہ وہ قابلے مافی نہیں مگر وہ اس سے محبت کرتا تھا میں نے سب کو ماف کر دیا ہے سینے پر ہاتھ بان کر تو کیا مجھے بھی جی مختصر جواب وہ خوش ہو گیا جیسے اس کے گناہ مٹکے ہوں ایک بات پوچھو شانزہ لہجے میں جچک واضح تھی اس نے جواب نہ دیا تم نے اب کیا سوچا ہے وہ اس سے امید سے دیکھنے لگا اگر اس نے امان کو چھوڑنے کا فیصلہ لے لیا ہے تو وہ اس کی اب بھی ہو سکتی ہے پتہ نہیں سوچوں میں غرق تھی اسے واقعی علم نہیں تھا کہ وہ آگے کیا کرنے والی ہے تو کیا تم امان سے طلاق لے رہی ہو شانزہ نے اس سوال پر سے جلدی سے دیکھا کیا سوال تھا یہ جس پر آنکھیں لہو پو گئیں وہ میرے شوہر ہیں وہ جلدی سے بولی میں جانتا ہوں جو میں نے کیا وہ بہت غلط تھا شانزہ مجھے تمہارا ساتھ دینا چاہیے تھا مگر میں نے نہیں دیا تم اس شخص سے طلاق لے لو اگر تم نے نہیں لی تو تم خود پر ظلم کرو گی وہ شخص اچھا نہیں وہ تمہاری زندگی برباد کر دے گا شانزہ اس کی باتوں کو سکون سے سن رہی تھی میں اب تک تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں شانزہ نے جھٹکے سے اسے دیکھا میں کسی کی بیوی ہوں عدیل آپ کو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے شانزہ نے ایک دیس نظر اس پر ڈالی تھی میں تم سے محبت کرتا ہوں شانزہ وہ اسے سک کر بولا میرا شوہر بھی مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اسے یاد علا رہی تھی وہ اکیلی نہیں وہ کسی کے نگاہ میں ہے مگر میں تمہیں بچپن سے چاہتا ہوں مجھے اچھا نہیں لگا آپ کا بار بار یوں کہنا میں کسی کی بیوی ہوں جو بھی ہے وہ میرا شوہر ہے عدیل آپ یقین کر لیں اب لہجہ اب بھی سخت ہو رہا تھا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم اس کی طرف داری کیسے کر سکتی ہو شانزہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا میں کچھ بہت برا کر دوں گا وہ نفی میں سر ہلاتا پیچھے ہٹنے لگا میں چاہتی ہوں کہ آپ شادی کر لیں اپنی پسند سے میں اپنا مستقبل خود سنبھالنا چاہتی ہوں چاند کی مدہم روشنی میں عدیل کو یہ جملے آگ کی بولی کی طرح لگ رہے تھے میری پسند تم ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اب ان باتوں سے اسے رکھ موڑا میں بدلہ ضرور لوں گا آمان سے اسے میری زنگی تباہ کر دی میں بدلہ تو لوں گا وہ یہ کیا کہہ رہا تھا چاندزہ نے اسے سرتا پیٹ دیکھا وہ رکا نہیں تھا لمبے لمبے ڈھک بھڑتا وہ نیچے چلا گیا وہ وہیں پر رہ گی چھت پر رات رک گئی تھی آسمان کو تکتے ہوئے بہت کچھ یاد آیا تھا وہ شفق وہ اُبھرتا سورج اور اسی کا ساتھ دو دن سے یوں ہی بیمار ہے شاہنواز کچھ تو بتاؤ تم لوگ بھی کیا کرو میں جس سے وہ بہتر ہو جائے تھکی تھکی نظروں سے شاہنواز کو دیکھ کر مشورہ مانگ رہا تھا وہ لوٹ آئیں گی دادا آپ پریشان مت ہو کیسے نہ ہوں وہ میرا بھائی ہے شاہنواز وہ تڑپ رہا ہے اور مجھے بھی تڑپا رہا ہے میں اس گھر میں بہت سالوں سے رہا ہوں دادا اور میں جانتا ہوں یہاں کے مکین بظاہر سکتے ہیں مگر دل کے بہت نرم محبت ان کو کمزور کر دیتی ہے اسی دم زمان کا فون بجا تھا ہیلو فاطمہ اسلام علیکم والیکم سلام زمان سب کیسا ہے وہاں فاطمہ نے تہہ کر سوال کیا زمان اٹھ کر باہر گارڈن میں آ گیا تھا کچھ ٹھیک نہیں فاطمہ میں بہت پریشان ہوں میرا بھائی وہ مر جائے گا وہ مر جائے گا فاطمہ میں مر جاؤں گا وہ تڑپ رہا تھا فاطمہ کا دل سکتا اس نے زمان کا یہ والا روک کبھی نہیں دیکھا تھا ایزی ہو جاؤ زمان پہلے فاطمہ نے اسے تسلی دی کیسے نہیں ہو سکتا میرا بھائی بد سے بدترین حالت کی طرف جا رہا ہے فاطمہ فاطمہ کو لگا وہ جلد ہی آپ لیدہ ہو جائے گی خیر تم بتاؤ یہاں سب کیسا ہے سب ٹھیک ہے یہاں کیسی ہے وہ فاطمہ لمحے بھر کو خموش ہوئی تھی سب ٹھیک ہے بس گمسمسی رہنے لگی ہے نہ کسی سے گفتگو کرتی ہے نہ کسی کے پاس پیٹتی ہے میں آج اسے بات کروں گی زمان اس نے زمان کو تسلی دی کیا کہو گی اسے اسے فورس مرد کرنا فاطمہ میں اس کے جذبات جانا چاہوں گی وہ کون سا راستہ چننے کا سوچ رہی ہے فاطمہ نے اسے یقین دلایا مجھے اقاہ ضرور کرنا ضرور اور ہاں ایک اور بات کرنی تھی یہ کہے تم نے تابر سے کیا کہا تھا کل اس دن زمان خسیانہ ہوا انجان مت بنو وہ مسترہت دبا کر بولی بھول گیا میں یہی کہ میں تمہاری منگیتر ہوں ہاں میں نے جھوٹ بولا اس نے بلا آخر مان لیا کیوں؟ کیونکہ مجھے نہیں پسند وہ اس نے کندے اچھکائے تو اس کا مطلب تم اسے کہو گے کہ میں تمہاری منگیتر ہوں وہ اسے اتنی آسانی سے تو چھوڑنے والی نہیں تھی تو بن جاؤ پھر کہنے میں آسانی ہوگی اور جھوٹ بھی شامل نہیں ہوگا وہ دل کی بات آسانی سے کہہ گیا تھا فاطمہ خموش ہوئی تھی وہ اب کیا کہتی؟ کیا ہوا فاطمہ؟ کیا تم؟ بات خود ہی ادھوری چھوڑ دی دل میں ایک خوف جنم لینے لگا تھا کہیں وہ انکار نہ کر دی یہ اس طرح کرتے ہیں خود شادی کے لیے بات کوئی جملہ سوچتے ہیں کیا کہنا اور کیا نہیں ہوتا مجھے وہ طریقہ پسند ہے مسکراہت کابو کرتے ہوئے وہ شرم سے کہنے لگی زمان موبائل کے اس پار بھی اسے شرماتا ہوا دیکھ سکتا تھا پھرشی اتنی ہوئی کہ کھل کھلانے لگا بہت جلد تم دیکھنا بلکل الگ انداز میں اپنی خواہش ظاہر کرنے والا ہوں میرا انتظار کرنا فاطمہ کہہ کر تھوڑی دیر بعد فون رکھ گئی تھی تو ایک مشکل بلاخر آسان ہو گئی وہ اس کی ہو جائے گی یہ احساس بھی اچھا تھا اسے امان کا خیال آیا تو اوپر سلا گیا وہ اب بھی یوں ہی بخار میں تپا ہوا تھا وہ اس کی دوا کا وقت کو گیا تھا سب سے مشکل کام اسے دوا کلانا تھا گئے لو دوا کھاؤ اٹھو شاباش کیا وہ آئی زمان نہیں تم دوا کھاؤ مجھے دیکھنے بھی نہیں آئی نہیں آئے گی تو تمہیں اٹھا دوں گا اب کھاؤ دوائی تم خود سے کال کر آمان کیا پتہ وہ تمہاری کال کا انتظار کر رہی ہو زمان نے اسے سمجھانا چاہا میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا زمان وہ لوٹ کر آئے ہمدردی میں میں نہیں چاہتا وہ آئے خود سے محبت میں اسے کوئی خبر دے کہ اس کے قدموں کی آہر سننے کو امانچا کے کان ترس کے ہیں زمان اللہ پینچے زمان خواموش رہا شاید وہ صحیح کہہ رہا تھا کیا زہر کے نماز کا وقت ہو گیا تھا وہ برابر میں رکھے سیلپون سے وقت دیکھنے لگا جی ہو گیا ہے اٹھ جاؤ اسے اچھا لگا کہ اس نے نماز کو اپنی زندگی کا اہم جز بنا لیا تھا انگلی کے پوروں سے وہ گن رہا تھا کہ شانزہ کے قدم اس گھر میں کب سے نہیں گنجے تھے تائی شانزہ کہاں ہے اس کے چہرے سے ساپ ظاہر ہو رہا تھا وہ روئی ہے نفیسہ اس کے قریب آئیں کیا ہوا رمشا مجھے ندامت نے آگے رہے تائی میں نے اچھا نہیں کیا نہ تائی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے کتنا غلط کیا مجھے ماف کر دے میں نے ماف کیا میری جان رو مت وہ دکھ پلانا چاہتی تھی مگر بھلا نہیں پا رہی تھی انہیں رمشا کو دیکھ کر رہا نہیں کیا ماں نہیں تھی مگر ماں بند کر پالا تھا وہ گلے لگ کر کتنے دیر روتی نہیں کیا شانزہ مجھے ماف کر دے کی بھیگے لہجوں میں وہ بہت جذب سے پوچھ رہی تھی اس سے مافی مانگ کر تو دیکھو وہ کمرے میں ہے چلی جاؤ اس کو تھپکتے ہوئے وہ مسکراتی کچن میں چلی گئی رمشا نے مڑ کر اس کے کمرے کی دروازے کو دیکھا اور پشتاوے نے اسے ایک بار پھر آگھی رہا تھا کیا کر رہی ہو شانزہ اسے کپڑے تہہ کرتی دیکھ کر فاطمہ پوچھتے ہوئے بیٹ پر بیٹھیں تھی علماری صاف کر رہی ہوں سرسری انداز میں کہتے ہوئے اسے ایک ایک کر کے اپر تہہ کیے ہوئے کپڑے ڈالے تم نے کیا سوچا پھر کس پارے میں چار پانچ دن ہو گئے ہیں تم نے کیا فیسرہ لیا اپنی ازواجی زندگی کے متعلق شانزہ نے ایک گہری سانس قارج کی مجھے نہیں پتا کچھ بھی وہ علشتی بھی تھی تم طلاق لیلو اس سے فاطمہ نے مشورہ پیش کیا اور جوابن اس کے تاثرات جانے لگی شانزہ کا چہرہ یک دم فک ہوا تھا آنکھوں میں بے اختیار آنس قارج ہوئے تھے تم رو مت رو کیوں رہی ہو میں نے صرف وہی کہا جو مجھے لگا اگر میری خواہش پوچھو تو میں چاہوں گی کہ تم لوٹ جاؤ تمہارا شہر تمہارا منتظر ہے مگر تم وہی کرنا جو تمہارا دل چاہتا ہے فاطمہ نے قریب آ کر اسے پیار سے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ جمع لہمون کے ہزارویں حصے میں اس کو امان کا ہاتھ چم کر آنکھوں سے لگانا یاد آیا اس سے تھوک کر نکلا تھا ہلکی سی آواز سے کمرے کا دروازہ کھلا اور رمشہ اندر آئی شانزہ بستر پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی شانزہ لب بھیجتے ہو اس کے قریب آئی شانزہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا آئی ام سوری شانزہ مجھے معاف کر دو شانزہ نے اسے تھکے سے انداز میں دیکھا میں عدیل کو پانے کے چکر میں اتنا اندھی ہوگی کہ اسے ہی غلط کا فرق بھول گی میں نے کہا تھا میں نے سب کو معاف کر دیا پھر سب کیوں علیدہ علیدہ آ کر پوچھ رہے ہیں وہ دھم مکر تھکی تھکی آواز میں کہا تم جب تک اپنے مو سے مجھے نہیں کہو گی میں یوں ہی روتی رہوں گی شانزہ تم نے ہمیشہ میرا خیال رکھا اور میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ میں نے تمہیں معاف کیا رمشا سب کو معاف کیا کہتے ساتھ اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپا لیا تھینکیو سو مچانزہ اور یہ کہ کر میں جان کی کہ وہ ایک شخص میرا کبھی نہیں ہو سکتا مگر میں تمہیں بہت چاہتا ہوں اگر تم طلاق لے لو اس سے تو شادی کر لوں گا تم دونوں ہی بہت فور گوڑ سیکھ رمشا میں کسی کی بیوی ہوں یہ سب کیوں نہیں سمجھے ایک عرصہ گزرا ہے اس شخص کے ساتھ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ تم لوگ میرے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی نام محرم سے مجھے میرا جوڑ جوڑ رہی ہو وہ کھڑی ہوئی میں طلاق نہیں لے رہی میں جاؤں گی کیونکہ مجھے اس شخص سے جو میرا شوہر ہے محبت کرتی ہوں وہ تنگ آ کر اپنا فیصلہ سنا گئی تھی رمشا نے حیرت سے اسے دیکھا جبکہ فاطمہ نے خوشی سے شانزہ نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور باہر نکل گی فاطمہ اس کے پیچھے بھاگی تھی محبت کرتی ہوں